آگے سبق دیکھئے بھئی اچھا بھئی گزرشتہ سبق میں صاحبِ ہدایہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ اگر خاوند اور بیوی میں جدائی ہو جائے تو پھر اس صورت میں لڑکے میں سات سال کی عمر تک اور لڑکی میں نو سال کی عمر تک یہ والدہ زیادہ حقدار ہے بچے کی پرورش کی اب یہ ماں بچے کو لے کر کسی دوسری بستی میں یا دوسرے شہر میں منتقل ہونا چاہتی ہے یا اس کا سفر کرنا چاہتی ہے تو کیا اس کو اس بات کی اجازت ہوگی تو صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اس کے لیے دو شرطیں ہیں ایک تو یہ کہ جس بستی یا شہر کی طرف وہ جانا چاہتی ہے وہ اس کا وطن ہو اور نیز اس خواہن کے ساتھ اس کی شادی بھی اسی جگہ پر ہو تو پھر اس کو وہاں پر جانے کی اجازت ہے بھئی اور کہتے ہیں یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب بستیوں کے درمیان فاصلہ اور بعد زیادہ ہو اور اگر بستیوں کے درمیان فاصلہ اور بعد کم ہے یعنی ایک وہ بستی جس میں وہ رہ رہی ہے اور ایک وہ بستی جس کی طرف وہ منتقل ہونا چاہتی ہے اگر یہ دونوں قریب قریب ہیں کہ وہ جو بچے کا باپ ہے وہ ایک ہی دن میں وہاں جا کر واپس رات تک اپنے گھر آ سکتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے بھئی البتہ اگر بچے کو لے کر وہ بستی سے شہر منتقل ہونا چاہتی ہے وہ تو ٹھیک ہے اس کی اجازت ہوگی کیونکہ شہر میں تعلیم کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں اور لہذا بچہ شہر والوں کے اخلاق سکھے گا لیکن اگر وہ شہر سے گاؤں میں منتقل ہونا چاہتی ہے تو گاؤں کے لوگوں پر تو جہالت کا غلبہ ہوتا ہے تو بچے کو گاؤں لے کر جائے گی تو بچہ گاؤں والوں کے دہات والوں کے اخلاق سکھے گا اور اس میں بچے کا نقصان ہے لہذا اس کی اجازت نہیں ہوگی بھئی اس کے بعد نفقات کے بارے میں ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا کہ خاون پر بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے چاہے بیوی مسلمان ہو چاہے مسلمان نہ ہو بھئی اور اس کے اندر دونوں کے حالت معتبر ہے امام خصاف رحمہ اللہ کے قول کے مطابق بھئی اور انہی کے قول پر فتوہ بھی ہے یعنی خاون اور بیوی دونوں کی حالت کا اعتبار کیا جائے گا یعنی اگر دونوں خوشحال ہیں تو خاون پر خوشحالوں والا یعنی مالداروں والا نفقہ واجب ہوگا اور اگر میاں اور بیوی دونوں تنگ دست ہیں تو خاون پر تنگ دستوں والا نفقہ ہوگا اور اگر دونوں میں سے ایک مالدار ہے اور ایک تنگ دست ہے تو پھر خاون پر متوسط درجے کا نفقہ ہوگا جبکہ امام کرخی اور امام شافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں صرف خاون کی حالت معتبر ہے کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لِيُنْفِقْدُ سَعَتِمْ مِنْ سَعَتِهِ کہ چاہیے کہ گنجائش والا اپنی گنجائش میں سے خرچ کرے تو اس میں دیکھو صرف خاون کا ذکر ہے معلوم ہوا خاون کی حالت معتبر ہے جبکہ ہماری دلیل ایک تو وہ آیت ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ بچے کے باپ پر ان عورتوں کا یعنی ان بچوں کی ماں کا رزق بھی ہے اور ان کے کپڑے بھی ہیں بِالْمَعْرُوفِ متوسط طریقے سے اور متوسط یہی ہے کہ دونوں کی حالت کی رعایت رکھی جائے تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ دونوں کی حالت کی رعایت رکھی جائے گی اور نیز ہماری دلیل حدیث بھی ہے کہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ جو بیوی تھی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائیں اور شکایت کی میں نے بتایا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے مالدار آدمی تھے لیکن ہاتھ ان کا کچھ تنگ تھا یعنی خرچے کے اندر ہاتھ وہ تنگ رکھتے تھے تو ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام سے شکایت فرمائی کہ وہ ہمیں گزارے کے بقدر خرچہ نہیں دیتے تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ خوابن کے مال میں سے خود لے لیا کرو جو تمہارے اور تمہارے بچے کے لیے کافی ہو بالمعروف اچھے طریقے سے معلوم ہوا کہ اگر خوابن جو ہے گنجائش کے باوجود بیوی کو ضرورت کے بقدر خرچہ نہیں دیتا تو بیوی خود بھی اس کے مال میں سے بقدر ضرورت لے سکتی ہے لیکن یہ فضول خرچی کے لیے نہیں ہونا چاہیے رسموں کے لیے نہیں ہونا چاہیے صرف ضرورت کے بقدر لینے کی اجازت ہوگی اس سے زیادہ لینے کی اجازت نہیں ہوگی تو دیکھو اس حدیث میں حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں ما یک فی کی و ولدہ کی یہ جو تیرے اور تیرے بچے کے لیے کافی ہو معلوم ہوا عورت کے حالت کا بھی اعتبار کیا جائے گا اور باقی اس آیت کا ہم نے جواب دیا تھا کہ کہ اس کے اندر خاون کو یہ کہا گیا ہے مثلا خاون اگر تنگ دست ہے اور بیوی مالدار ہے اور خاون پر متوسط درجے کا نفقہ آ گیا لیکن خاون تو تنگ دست ہے وہ متوسط درجے کا نفقہ بھی نہیں لاسکتا تو اس کو کہا گیا کہ اس کے پاس جتنی گنجائش ہے وہ خرچ کرتا رہے اور باقی اس کے ذمہ دین ہوگا اس کے بعد پھر صاحبِ ہدایہ نے بتلایا کہ اگر عورت اپنا مہر وصول کرنے کے لیے اپنا آپ کو خاون کے سپرد نہیں کرتی تو یہ ناشیزہ نہیں ہے اس صورت میں بھی اس کو نفقہ ملے گا اور اگر عورت خاون کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے نکل گئی تو پھر اس صورت میں احتباس فوت ہو گیا احتباس فوت ہو گیا جب احتباس فوت ہو گیا کیونکہ عورت پر تو واجب تھا کہ اپنے آپ کو خاون کیلئے گھر میں روک کر رکھے تو وہ احتباس جب فوت ہو گیا تو اب عورت کو نفقہ نہیں ملے گا لیکن جب عورت واپس آ جائے گی تو پھر احتباس آ جائے گا تو پھر خاون کے ذمہ نفقہ آ جائے گا اور اگر صغیرہ ہے جس سے صحبت نہیں کی جا سکتی تو پھر اس کا نفقہ بھی خاون پر نہیں ہوگا چاہے خاون کے گھر رہے چاہے اپنے ماں باپ کے گھر رہے اور اگر خاون صغیر ہے مانع خاون کی طرف سے ہے اور بیوی جو ہے بالغہ ہے تو اس صورت میں مانع خاون کی طرف سے ہے لہذا اس پر نفقہ آئے گا بھئی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کسی عورت کو دین کی وجہ سے جیل میں ڈال دیا گیا قید کر دیا گیا تو اس صورت میں اس کے لئے نفقہ نہیں ہوگا کیونکہ احتباس فوت ہو گیا ہے اور یہی حکم ہے مغصوبہ عورت کا بھی جس کو کوئی شخص زبردستی چھین کر لے گیا تو اس کے لئے بھی نفقہ نہیں ہوگا بھئی اسی طرح مسئلہ ہے اگر کوئی عورت اپنے محرم کے ساتھ حج کے لئے گئی اپنے خاون کے بجائے کسی اور محرم کے ساتھ حج کے لئے گئی تو اس صورت میں بھی چونکہ احتباس فوت ہو رہا ہے تو لہذا خاون پر نفقہ نہیں ہوگا جبکہ امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں کہ اس کے لئے نفقہ ہوگا اس لئے کیونکہ اپنا فرض حج ادا کر رہی ہے اور فرض قائم کرنا یہ عذر ہے تو فرض کی وجہ سے جو احتباس فوت بھی ہو رہا ہے اس کو ایسے ہی سمجھیں گے جیسے لا فوت ہے یعنی جیسے احتباس فوت ہوا ہی نہیں تو یہ فوت بھی لا فوت کی طرح ہے تو لہذا اس صورت میں عورت کو نفقہ ملے گا امام ابو یوسف رحملہ فرماتے ہیں بھئی ہاں البتہ وہ فرماتے ہیں کہ اقامت والا نفقہ ملے گا سفر والا نہیں کیونکہ اقامت والا نفقہ خاون پر واجب ہوا ہے بھئی اور اگر خاون خود اس کے ساتھ حج کے سفر پر جا رہا ہے تو اس صورت میں پھر احتباس موجود ہے کیونکہ خاون خود ساتھ موجود ہے تو لہذا اس صورت میں نفقہ ملے گا البتہ نفقہ اقامت والا ہی ملے گا سفر والا نہیں اور نیس خاون پر کرایا وغیرہ بھی واجب نہیں ہوگا بھئی کیونکہ خاون پر صرف نفقہ ہے کرایا نہیں ہے ہاں اگر وہ خرچ کرتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے وہ خرچ کر سکتا ہے بھئی اور اگر کوئی عورت بیمار ہے مریضہ ہے اور اتنی بیمار ہے کہ اس کے ساتھ خاون صحبت نہیں کر سکتا تو کیا اس کو نفقہ ملے گا یا نہیں تو بتلایا کہ اس کو نفقہ ملے گا قیاس تو یہ تقاضی کرتا ہے کہ اس کو نفقہ نہیں ملنا چاہیے کیونکہ احتباس فوت ہو گیا خاون اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا لیکن استحساناً اس کے لئے نفقہ ہوگا کیونکہ احتباس ابھی بھی موجود ہے کیونکہ خاون اگرچہ اس کے ساتھ صحبت تو نہیں کر سکتا لیکن اس سے باتیں کر سکتا ہے ان سے حاصل کر سکتا ہے اور نیز اس کو چھو سکتا ہے اور نیز یہ گھر کی بھی حفاظت کرے گی تو لہذا احتباس موجود ہے لہذا اس کو نفقہ ملے گا اور پھر دوسری روایت ذکر فرمائی امام ابو یوسف رحم اللہ سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر عورت نے اپنے آپ کو خاون کے سپرد کیا تو اس وقت وہ صحیح سلامت تھی اور بعد میں ایسی بیمار ہوئی ہے گھر کے اندر تو پھر خاون کو نفقہ دینا پڑے گا کیونکہ جب اس نے اپنے آپ کو سپرد کیا تھا تو وہ تندرست تھی لیکن اگر رخصتی کے وقت ہی وہ عورت اس حال میں آئی ہے کہ خاون اس کے ساتھ صحبت نہیں کر سکتا تو پھر تو سپرد کرنا ہی نہ پایا گیا صحیح طور پر لہذا خاون پر نفقہ بھی واجب نہیں ہوگا اور اکیتیں فقہاں نے اس تفصیل کو پسند فرمایا ہے بھئی اور پھر بتلایا کہ خاون اگر خوشحال ہو تو اس پر بیوی کے خادم کا نفقہ بھی واجب ہوگا بھئی اور صرف ایک ہی خادم کا نفقہ خاون پر واجب کیا جائے گا بھئی اور وہ نفقہ جو ہے وہ ہے جو ادنہ کفایت ہے یعنی وہ جو تنگ دست خاون پر بیوی کا نفقہ واجب ہوتا ہے اتنا ہی نفقہ خاون پر اس عورت کے خادم کے لیے بھی واجب ہوگا بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کا نفقہ ادا کرنے سے بھی عاجز آ گیا تو ان دونوں میں جدائی نہیں کروائی جائے گی جبکہ امامِ شافر حملہ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں جب خاون نفقہ بھی نہیں دے سکتا تو پھر دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی جیسے مجبوب اور عینین کے مسئلے میں قاضی جدائی کرواتا تھا تو یہاں پر تو اس سے بھی بڑھ کر یہ تفریق اور جدائی کے لائق ہے کیونکہ وطی کے بغیر تو انسان گزارا کر سکتا ہے لیکن نفقے کے بغیر تو گزارا نہیں کر سکتا لہذا یہ اس سے بھی بڑھ کر تفریق کا مستحق ہو چکا لہذا قاضی جدائی کروا دے گا جبکہ ہم کہتے ہیں کہ اگر قاضی جدائی کروائے گا تو خاون کا حق باطل ہو جائے گا مکمل طور پر اور اگر قاضی اس عورت کا نفقہ مقرر کر دے گا اور اسے قرض لینے کا حکم دے گا کہ تو قرض لیتی رہے تو جب قاضی نے نفقہ مقرر کر دیا اب جو چاہے قرض لے یا نہ لے لیکن اب اس کا نفقہ خاون کے ذمہ دین بنتا جا رہا ہے تو بعد میں وہ اکٹھا بھی وصول کر سکتی ہے لہذا لہذا عورت کا حق صرف مؤخر ہو رہا ہے یہاں پر اگر تفریق کروائی جائے تو خاون کا حق بلکل باطل ہو جائے گا کیونکہ جدائی آگئی اب خاون اس سے صحبت نہیں کر سکتا لیکن اگر قاضی اس کا نفقہ مقرر کر دے اور اسے قرض لینے کا حکم دے دے تو اس صورت میں زیادہ سے زیادہ عورت کا حق مؤخر ہو رہا ہے کہ بعد میں جا کر یہ سارا کچھ وصول کر سکے گی بھئی تو لہذا اس کے اندر عورت کا حق باطل نہیں بلکہ صرف مؤخر ہو رہا ہے تو ضرر تو دونوں صورتوں میں ہے لیکن خاون کا ضرر زیادہ ہے بھئی لہذا اس صورت کو اختیار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس صورت کو اختیار کیا جائے گا کہ قاضی عورت کا نفقہ مقرر کر دے گا اور اسے قرض لینے کا حکم دے دے گا اس میں زیادہ سے زیادہ عورت کا حق مؤخر ہوا ہے اس کا حق باطل نہیں لہذا اس میں نقصان کم ہے تو لہذا اس کو اختیار کیا جائے گا اور پھر امام شافی رحمہ اللہ کے قیاس کا جواب بھی دیا تھا امام شافی رحمہ اللہ نے اس نفقہ نہ دینے والے خاون کو قیاس کیا تھا مجبوب اور عنین پر ہم کہتے ہیں کہ نکاح کے اندر مال تابع ہوتا ہے اور اصل مقصود جو ہے وہ افضائش نسل ہے اولاد کا حاصل کرنا ہے تو لہذا آپ مال کے مسئلے کو جو تابع ہے اس کو مجبوب اور عنین کے مسئلے پر قیاس نہیں کر سکتے کیونکہ مجبوب اور عنین کے مسئلے میں اصل مقصود نکاح کے اندر خلل آ رہا تھا اور یہاں پر جو خاون نفقہ نہیں دے سکتا یہاں صرف وہ مال ادا نہیں کر رہا اور مال تو نکاح کے اندر تابع ہوتا ہے نکاح میں اصل مقصود نہیں ہوتا تو غیر مقصود کو آپ مقصود پر قیاس نہیں کر سکتے اور پھر بتلایا تھا کہ قاضی جو عورت کو قرض لینے کا حکم دے گا اس کا فائدہ یہ ہے کہ عورت قرض وصول کرتی رہے گی اور قرض جو ہے خاون کے حوالے کرتی رہے گی یعنی ادائیگی خاون کو کرنا پڑے گی اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کچھ مدت گزر گئی چند مہینے گزر گئے اور خاون نفقہ نہیں دے رہا بیوی کو بعد میں بیوی قاضی کے پاس چلی گئی تو کیا گزشتہ ایام کا نفقہ بھی اس کو دلایا جائے گا کہتے ہیں نہیں بھئی گزشتہ ایام کا نفقہ عورت کو نہیں دلائے جائے گا کیونکہ نفقہ جو ہے وہ صلح ہے احسان ہے وہ خاون کے ذمہ کوئی دین نہیں ہے وہ عوض نہیں ہے بھئی ہاں البتہ دو صورتوں میں گزشتہ ایام کا نفقہ بھی قاضی عورت کو دلوائے گا ایک صورت یہ ہے کہ قاضی مقرر کر دے اس کے لیے نفقہ جب قاضی نے مقرر کر دیا اب اس کے بعد اگر کچھ مہینے گزر گئے اور خاون نے نفقہ آدان نہیں کیا تو وہ خاون کے ذمہ دین ہوتا جا رہا ہے لہذا وہ قاضی اس عورت کو دلوائے گا اس کا فیصلہ کرے گا یا اسی طرح اگر خاون اور بیوی دونوں نے مل کر آپس میں صلح کر لی اسی نفقے کے مسئلے پر دونوں میں جھگڑا تھا اور پھر بلاخر خاون نے کہا کہ میں اتنا نفقہ میں تمہیں دیتا رہوں گا بھئی اب جب خاون نے خود مان لیا ہے کہ میں اتنا نفقہ دیا کروں گا تو اب یہ نفقہ بھی خاون کے ذمہ دین ہے یہ نفقہ بھی خاون کے ذمہ دین ہے اس لیے کیونکہ خاون کو اپنی ذات پر قاضی سے بھی بڑھ کر ولایت حاصل ہے مثلا قاضی نے اس عورت کے لیے پانچ سو روپے روزانہ کا نفقہ مقرر کیا تو خاون کو اختیار ہے وہ پانچ سو کے بجائے کہے میں ہر روز تمہیں ہزار روپے نفقے کے طور پر دیا کروں گا تو قاضی کو تو اختیار ہے صرف متوسط درجہ تک نفقہ لازم کرنے کا جبکہ خاون تو اپنے اوپر اس سے بھی بڑھ کر نفقے کو لازم کر سکتا ہے بھئی اور نیز قاضی کے پاس تو جو مقدمہ جائے گا اسی کے بارے میں فیصلہ کرے گا مثلا یہ بی بی مقدمہ لے کر گئی ہے تو قاضی بی بی کا نفقہ اس شخص پر لازم کر دے گا لیکن زید عمر یا بکر وغیرہ کہ کوئی پیسے قاضی اس پر لازم نہیں کر سکتا جب تک مقدمہ نہیں جائے گا جبکہ یہ خود آدمی اس کو اپنے اوپر ولایت حاصل ہے یہ زید کے لیے بھی اپنے اوپر پیسے لازم کر سکتا ہے کہ میں نے زید کا ایک لاکھ روپیہ عدا کرنا ہے تو یہ اب اس پر لازم ہو گیا اس کو عدا کرنا پڑے گا قبرنا زید اس کو قاضی کے پاس لے جا کر یہ پیسے وصول کر سکتا ہے تو معلوم ہوا کسی شخص کو اپنی ذات پر قاضی سے بھی بڑھ کر ولایت حاصل ہوتی ہے اسے وہ تمام اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو قاضی کو بھی حاصل نہیں اپنی ذات کے بارے میں تو جب قاضی کے فیصلے سے اس خوان پر نفقہ لازم ہو گیا تھا تو یہ اپنے بارے میں خود جب اس نے متعین کر دیا کہ وہ اتنا نفقہ دے گا تو یہ بھی اب اس پر لازم ہے اس کو عدا کرنا پڑے گا حتیٰ کہ اگر یہ متعین کرنے کے بعد اگر کچھ مدد تک اس نے عدا نہ کیا تو قاضی وہ بھی عورت کو دلوائے گا بات سمجھ میں آگئی اور پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ اگر خوان نے کچھ مہینوں کا نفقہ عدا نہیں کیا قاضی نے مقرر کر دیا تھا اور خوان نے کچھ مدد تک پھر بھی عدا نہیں کیا تو یہ سارا خوان کے ذمہ دین ہے لیکن اگر خوان یا بیوی میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا تو اس صورت میں یہ ساقت ہو جائے گا کیونکہ نفقے کے اندر سلے والا معنی ہے یہ عطیہ ہے یہ احسان ہے یہ تبرع ہے یہ خوان اپنی طرف سے دے رہا ہے یہ عوض نہیں ہے بھئی اور سلہ جو ہے اس پر قبضہ کیا جائے گا تو تب وہ پکا ہوگا جب تک اس پر قبضہ نہیں وہ پکا بھی نہیں تو یہاں قبضے سے پہلے ہی خوان کا انتقال ہو گیا یا بیوی کا انتقال ہو گیا تو یہ ساقت ہو جائے گا بھئی اور اگر خوان نے بیوی کو ایک سال کا پیشگی نفقہ دے دیا یعنی آنے والے پورے سال کا نفقہ ابھی سے اس کو دے دیا اور پھر چند دن کے بعد خوان کا انتقال ہوا یا بیوی کا انتقال ہوا اس نفقے کی مستحق تو عورت احتباس کی وجہ سے ہوتی ہے اور احتباس تو پایا ہی نہیں گیا کیونکہ خود خوان کا انتقال ہو گیا ہے یا بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا یہ جو باقی نفقہ عورت کے پاس ہے یہ واپس لیا جائے گا یا نہیں تو شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ سیلہ ہے اور سیلہ کے اندر جب قبضہ شامل ہو جائے اور پھر دونوں میں سے وہ سیلہ دینے والا یا لینے والا ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا حکم اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے یعنی حکم ختم ہوا اب وہاں رجوع کی کوئی صورت نہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا ہیبا کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے ہیبا پکا کب ہوگا جب دوسرا شخص جس کو توفہ دیا گیا ہے وہ اس پر قبضہ کر لے تو وہ قبضہ کر لے تب وہ پکا ہو جائے گا البتہ اس کے اندر ہیبا دینے والا رجوع کر سکتا ہے لیکن جس کو ہیبا دیا ہے اس کی بھی مرضی ضروری ہے تو اگر دونوں کی مرضی ہے تو اسے پھر ہیبا واپس لے سکتا ہے اور اگر وہ ہیبا واپس نہیں کر رہا تو پھر وہ قاضی کے پاس جائے گا اور پھر قاضی اس کو وہ چیز دلوا دے گا لیکن یہاں پر تو دونوں میں سے خواد یا بیوی میں سے ایک انتقال ہو چکا ہے لہذا جو صلح کے طور پر ایک سال کا پیشگی نفقہ دیا تھا اب وہ واپس نہیں لیا جا سکتا جبکہ امام محمد رحم اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں یہاں یہ جو زائد نفقہ ہے یہ واپس لیا جائے گا جتنے دن گزر گئے تھے خواد کی زندگی میں ان دنوں کا حساب لگایا جائے گا اور جو باقی ایام کا نفقہ ہے وہ عورت سے واپس لے کر خواد کے مال وراست میں شامل کیا جائے گا اور امام محمد رحم اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ اگر عورت نے مہینے یا مہینے سے کم کے نفقے پر قبضہ کیا یعنی خواد نے ایک مہینے کا یا چند دنوں کا نفقہ پہلے سے ہی پیشگی دے دیا عورت کو تو پھر اس صورت میں یہ نفقہ واپس نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا سا ہے بھئی تو یہ حال کے حکم میں ہی ہو جائے گا کس کے حکم میں حال کے حکم میں ہی ہو جائے گا یعنی جیسے فی الحال کا نفقہ خواد پر واجب ہوتا ہے مثلا آج کا نفقہ ہے وہ خواد پر واجب ہے وہ اس کو عدا کرنا پڑے گا اگلا دن آئے گا تو وہ خواد پر واجب ہوگا خواد کو عدا کرنا پڑے گا تو جیسے فی الحال کا نفقہ جو ہے خواد پر واجب ہو جاتا ہے اس کو دینا پڑتا ہے تو یہ بھی جو ایک مہینے کا پیشگی نفقہ خواد نے دیا تھا یہ بھی تھوڑا سا ہے بھئی تو اس کو بھی فی الحال والا ہی حکم دے دیں گے یعنی گویا یہ خاون پر واجب ہو چکا تھا یہ خاون پر واجب ہو چکا تھا اور اس نے واجب کی ادائیگی کی ہے لہذا یہ عورت سے واپس نہیں لیا جائے گا تو یہ معنی ہے اس لئے کیونکہ یہ نفقہ تھوڑا سا ہے تو یہ حال کے حکم میں ہی ہے اور پھر صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر غلام نے کسی آزاد عورت سے نکاح کیا تو اس عورت کا نفقہ غلام پر آئے گا تو یہ نفقہ خاون پر دین ہوگا اور اس دین کے اندر اس غلام کو بیچا جائے گا یا تو اس کا آقا ادا کرے نفقہ یا اس غلام کو بیچا جائے گا اور نفقہ ادا کریں گے اور باقی مال اگر کچھ بچ گیا تو وہ آقا کو واپس کر دیں گے کیونکہ یہ دین جو ہے آقا کے حق میں بھی ظاہر ہے اس کی اجازت سے غلام نے نکاح کیا تھا بہت آقا کو یہ ادا کرنا پڑے گا اگر ادا نہیں کرے گا تو اسی آقا کے اس غلام کو پکڑ کر بیچ دیں گے دیکھا یہ غلام بھی تو اسی آقا کا ہے بھئی تو اسی مال سے ادائیگی ہوگی بھئی اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ ذکر فرمایا کہ اگر کوئی شخص باندی کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے تو کیا باندی کا نفقہ خاون پر ہوگا کہتے ہیں اگر آقا نے اس باندی سے خدمت لینا چھوڑ دی اور اس کو خاون کے ساتھ الگ گھر میں رہنے کی اجازت دے دی تو پھر تو احتباس پایا گیا لہذا خاون پر نفقہ ہوگا لیکن اگر آقا نے خدمت لینا نہیں چھوڑی تو پھر اس صورت میں احتباس نہیں ہے تو لہذا خاون پر نفقہ بھی نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبت پر بھئی نفقے کی بات گزر گئی آپ رہائش کی بات بیان فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ خاون کے ذمہ بیوی کا نفقہ بھی ہے اور اس کی رہائش بھی ہے بھئی تو اب وہ بیان کر رہے ہیں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ خاون پر بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کو ایک الگ گھر میں ٹھہرائے عورت مطالبہ کر سکتی ہے کہ میں کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی مجھے الگ گھر لے کر دو تو اگر خاون کے پاس گنجائش ہے تو اس کو الگ گھر لے کر دینا پڑے گا تو کہتے ہیں وَعَلَى الزَّوْجِ اَنْ يُسْكِ نَحَا فِي دَارٍ مُفْرَدَتٍ اور خاون پر بیوی کا یہ حق ہے اَنْ يُسْكِ نَحَا فِي دَارٍ مُفْرَدَتٍ کہ وہ اس بیوی کو ٹھہرائے فِي دَارٍ مُفْرَدَتٍ الگ گھر میں لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ مِّنْ أَحْلِهِ جس میں خاوند کے گھر والوں میں سے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہ ہو بئی اِلَّا انتختار ازالکہ مگر یہ کہ عورت اس کو اختیار کر لے اگر عورت اور رشتہ داروں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہنا قبول کر لے اِلَّا انتختار ازالکہ مگر یہ کہ عورت خود اس کو اختیار کر لے کہ وہ غیروں کے ساتھ رہے گی لَيْا نَسُكْنَا مِنْ كِفَايَتِهَا اس لیے کیونکہ جو رہائش ہے مِنْ كِفَايَتِهَا یہ عورت کی کفایت میں سے ہے خاوند کے ذمہ لازم ہے عورت کی کفایت کرنا یعنی وہ چیزیں مہیا کرنا جس سے اس کی کفایت ہو جائے جو اس کے لئے کافی ہو جائیں اور رہائش بھی اس کی کفایت میں سے ہے لہذا یہ دینا بھی خاوند کے ذمہ ہے تو کہتے ہیں لَيْا نَسُكْنَا مِنْ كِفَايَتِهَا اس لیے کیونکہ یہ جو رہائش ہے یہ عورت کی کفایت میں سے ہے فَيَجِبُ لَهَا كَنْ نَفَقَتِي تو یہ رہائش بھی واجب ہوگی اس عورت کے لئے كَنْ نَفَقَتِي جیسے کہ نفقہ واجب ہے وَقَدْ أَوْجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقْرُونًا بِنْ نَفَقَتِي اور تحقیقی رہائش اس کو اللہ نے واجب فرمایا ہے مَقْرُونًا بِنْ نَفَقَتِي نفقہ کے ساتھ جوڑ کر نفقہ کے ساتھ ملا کر اللہ تعالی نے نفقے کے ساتھ رہائش کو جوڑ کر بیان فرمایا ہے علماء فرماتے ہیں اس کے ذریعے صاحبِ ہدایہ کا اشارہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآت کی طرف کس کی طرف اشارہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی قرآت ہے بھئی آپ تو بھئی قرآن میں پڑھتے ہیں سورہ طلاقے اندر اللہ فرماتے ہیں اسکنوہنَّ مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ اسکنوہنَّ کہ ان عورتوں کو ٹھہراؤو مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ جَهَاں تم خود ٹھہرو مِنْ وُجْدِكُمْ وُجْد کہتے ہیں طاقت بھئی طاقت اور گنجائش اور مالداری کو بھئی مِنْ وُجْدِكُمْ اپنی گنجائش کے بخدر اپنی طاقت کے بخدر تو یہ قرآن کے اندر تو اس طرح ہے بھئی اسکنوہنَّ مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ کہ ان عورتوں کو بھی وہیں ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرو مِنْ وُجْدِكُمْ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی گنجائش کے مطابق بھئی جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی قیرات ہے بھئی ان کی قیرات میں یہ مِنْ وُجْدِكُمْ سے پہلے وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ تو ان کے نزدیک یہ آیت اس طرح ہے اسکنوہنَّ مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ کہ ان کو ان عورتوں کو بھی وہیں ٹھہراو جہاں تم ٹھہرو وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُجْدِكُمْ اور تم ان پر خرج کرو من مجدکم اپنی مالداری میں سے اپنی گنجائش میں سے بھئی تو یہاں پر دیکھو نفقے کے ساتھ ساتھ اللہ نے رہائش کو ذکر فرمایا ہے نفقے کے ساتھ رہائش کو ملا کر اللہ نے ذکر فرمایا ہے قرآن کے اندر تو نفقے کے ساتھ رہائش کا حکم نہیں ہے رہائش کا حکم الگ ہے اور نفقے کا حکم الگ ہے نفقے کی تفصیل پیچھے گزر گئے وَلْيُنْفِقْزُ سَعْتِمْ مِنْ سَعْتِهِ اور اسی طرح دوسری جگہ ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ تو وہاں تو نفقے کا ذکر الگ ہے اور اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْسُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ یہ الگ ہے لیکن حضرت عبداللہ علیہ مسعود رضی اللہ عنہ کی قیرات میں یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہیں تو صاحبِ ہدایہ اسی کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَقَدْ عَوْ جَبَهُ اللَّهُ تعالیٰ اور تحقیق اس رہائش کو اللہ نے واجب فرمایا ہے مَقْرُونًا بِنْنَفَقَتِ نفقے کے ساتھ ملا کر تو یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قیرات ہے اس کی طرف اشارہ ہے جبکہ قیرات متواترہ کے اندر یہ وَأَنْفِقُ عَلَيْهِنَّا کا لفظ یہاں پر نہیں ہے البتہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قیرات اس کے لئے بیان بن سکتی ہے کیا بن سکتی ہے بیان بن سکتی ہے وجہ یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں ان عورتوں کو ٹھہراؤ جہاں تم خود ٹھہرتے ہو مِعُجْدِكُمْ اپنی حیثیت کے مطابق اپنی یعنی مالداری کے مطابق یعنی اپنی ملکیت میں سے مراد کیا ہے اپنی ملکیت میں سے اور حالانکہ انسان جہاں رہتا ہے وہ ہمیشہ اس کی اپنی ملکیت ہونا ضروری نہیں ہو سکتا ہے اس کا اپنا گھر ہو ہو سکتا ہے وہ قرائے پر گھر لے کر اس میں رہ رہا ہو لہذا خاوند کیلئے ممکن ہے کہ وہ بیوی کو ایسے گھر میں ٹھہرائے جس کا وہ مالک نہیں ہے قرائے پر رہتا ہے تو وہاں خود رہتا ہے تو بیوی کو بھی وہاں ٹھہرائے لیکن نفقہ جو دینا پڑتا ہے وہ تو اپنی ملکیت سے ہی دینا پڑتا ہے وہ تو غیر ملک سے نہیں ہو سکتا ہے لہذا یہاں تقدیر عبارت وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں ہے کہ اسکنوہن من حیث سکنتم کہ ان عورتوں کو بھی ٹھہراؤ جہاں تم ٹھہرو وَأَنفِقُ عَلَيْهِنَّ مِنْ وَجْدِكُمْ اور ان کو اپنی ملکیت میں سے کھلاو تو اس عام قرات سے بھی معلوم ہوا بعض علماء کے نزدیک وہی معنی مفہوم ہو رہا ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات سے مفہوم ہو رہا ہے تو یہ مِنْ وَجْدِكُمْ یہ اسکنوہن من حیث سکنتم کے لئے قید نہیں ہے بلکہ انفقو کے لئے قید ہے کیونکہ رہائش میں اپنی ملکیت ہونا ضروری نہیں لیکن نفقے میں اپنی ملکیت ہونا ضروری ہے تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اس میں بھی تقدیر کلام اسی طرح ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات میں ہے بھئی اور یہاں پر دیکھو نفقے کے ساتھ ساتھ رہائش کا بھی ذکر ہے دونوں کو اللہ نے ملا کر ذکر فرمایا ہے تو اس کی طرف اشارہ ہے کہتے ہیں وَقَدْ أَوْ جَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقْرُونًا بِنْنَّفَقَتِ اور تحقیق یہ جو رہائش ہے اس کو اللہ نے واجب فرمایا ہے مَقْرُونًا بِنْنَّفَقَتِ نفقے کے ساتھ ملا کر تو چنانچہ بعض شارحین فرماتے ہیں کہ جو مقرونن کی قید صاحبِ ہدایہ نے ذکر کی یہ اس کے ذکر کی کوئی حاجت نہیں تھی کیونکہ نفقے کے ساتھ رہائش کا حکم ملا ہونا ضروری نہیں ہے نفقے کا حکم ایک جگہ سے معلوم ہو اور رہائش کا حکم دوسری جگہ سے معلوم ہو تو بھی دونوں پر عمل کرنا پڑے گا تو دونوں کا ملا ہونا ضروری نہیں چنانچہ یہ شارحین فرماتے ہیں کہ صاحبِ ہدایہ کو مقرونن کی قیدن نہیں لگانی چاہیے تھی لیکن صاحبِ ہدایہ اپنی فصح و بلغ عبارت کے ذریعے شاید اسی نکتے کی طرف اشارہ فرمانا چاہتے تھے کہ قرآن کے اندر بھی تقدیرِ کلام وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قیرات ہے یعنی دونوں چیزیں ملا کر اللہ نے ذکر فرمائی ہیں یعنی دونوں کے وجوب کے لیے ملا ہونا تو ضروری نہیں لیکن وہ اشارہ فرمانا چاہتے تھے کہ قرآن میں بھی تقدیرِ کلام وہی ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قیرات میں ہے تو کہتے ہیں وَقَدْ اَوْ جَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَقْرُونًا بِالنَّفَقَتِ اور تحقیقی جو رہائش ہے اس کو اللہ نے نفقے کے ساتھ ملا کر واجب فرمایا ہے وَإِذَا وَجَبَ حَقًّا لَهَا لَيْسَ لَهُ اَنْيُشْرِكَ غَيْرَحَا فِيهِ اور جب یہ رہائش عورت کے لیے حق ہو کر واجب ہے تو لَيْسَ لَهُ اَنْيُشْرِكَ غَيْرَحَا فِيهِ تو خوابند کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شریک کرے عورت کے علاوہ کسی اور کو فی ہی اس رہائش میں جب یہ رہائش عورت کا حق ہو کر خوابند پر واجب ہے تو خوابند پر واجب ہے کہ اس میں کسی اور کو شریک نہ کرے یہ صرف عورت کا حق ہے تو ایسے گھر کا انتظام کرے جس میں عورت اکیلی ہو بھئی اگر گنجائش ہے تو کہتے ہیں وَإِذَا وَجَبَ حَقْقًا لَهَا اور جب یہ رہائش جو ہے عورت کا حق ہو کر واجب ہوئی ہے خاون پر تو لَيْسَ لَهُ اَيُن شْرِقَ غَيْرَحَا فِيهِ تو خاون کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس رہائش کے اندر عورت کے علاوہ کسی اور کو شریک کرے لِأَنَّهَا تَتَذَرَّرُ بِهِ اس لیے کیونکہ اس سے اس کو ضرر ہوگا نقصان ہوگا تکلیف ہوگی عورت کو فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا اس لیے کیونکہ عورت مامون نہیں رہے گی اپنے سامان پر اسے اپنے سامان کی فکر ہوگی سامان محفوظ اس کا سامان وغیرہ محفوظ نہیں رہے گا وَيَمْنَعُهَا عَنِ الْمُعَاشَرَتِ مَعَزَوْجِهَا معاشرت کا معنی ہے مل جل کر رہنا وَيَمْنَعُهَا اور وہ یہ جو کسی کو شریک کرے گا خوابن یہ معنی کرے گا بیوی کو عَنِ الْمُعَاشَرَتِ خوابن کے ساتھ مل جل کر یعنی گھل مل کر رہنے سے يَمْنَعُهَا یہ جو شریک کرنا ہے کسی غیر کو شریک کرنا یہ روکے گا اس عورت کو عَنِ الْمُعَاشَرَتِ مَعَزَوْجِهَا اپنے خوابن کے ساتھ گھل مل کر رہنے سے یعنی بے تکلفی سے رہنے سے مانع بنے گا بے تکلفی سے مانع بنے گا وَمِنَ الْاِسْتِمْتَاعِ اور نیز اس سے استمتع سے بھئی یعنی نفع اٹھانے سے کہ خوابن بھی جو ہے اس غیر کی وجہ سے عورت سے جب چاہے استمتع نہیں کر سکے گا نفع نہیں اٹھا سکے گا تو کہتے ہیں دوبارہ ترجمہ دیکھ لیجئے فَإِنَّهَا لَا تَأْمَنُ عَلَى مَتَاعِهَا اس لیے کیونکہ جب کوئی اور ساتھ شریک ہوگا تو عورت مامون نہیں ہوگی محفوظ نہیں رہے گی عَلَى مَتَاعِهَا اپنے سامان پر وَيَمْنَعُهَا عَنِ الْمُعَاشَرَتِ مَعَزَوْجِهَا اور نیز یہ شریک کرنا مانع بنے گا اس عورت کے لیے اپنے خوان کے ساتھ بے تکلفی سے مل جل کر رہنے سے وَمِنَ الْاستِمْتَاعِ اور اور نفع اٹھانے سے اللہ انتختار ازالی کا مگر یہ کہ عورت خود اختیار کر لے کہ میں اور گھر میں سب کے ساتھ رہوں گی لِأَنَّهَا رَضِيَتْ بِنْتِقَاسِ حَقِّهَا اس لیے کیونکہ عورت خود راضی ہو گئی بِنْتِقَاسِ حَقِّهَا اپنے حق کے کم ہونے پر اپنے حق کے کم ہونے پر عورت خود راضی ہو گئی تو پھر خوان رکھ سکتا ہے سب کے ساتھ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُمْ مِنْ غَيْرِهَا اور اگر خوان کے کوئی اولاد ہے من غیریہ اس بیوی کے علاوہ کسی اور بیوی سے اگر اس خوان کی اس بیوی کے علاوہ کسی اور بیوی سے اولاد ہے تو اس کو بھی اس کے ساتھ ٹھیرانا خوان کے لیے جائز نہیں اس اولاد کو بھی اس بیوی کے ساتھ ٹھیرانا جائز نہیں تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُمْ مِنْ غَيْرِهَا اور اگر خوان کی اولاد ہے اس بیوی کے علاوہ کسی دوسری بیوی سے فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْكِنَهُ مَعَهَا تو خوان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی اس اولاد کو ٹھیرائے مَعَهَا اپنی اس بیوی کے ساتھ لِمَا بَيَّنَّا اس وجہ سے جو ہم نے بیان کر دی کہ عورت کو اپنے سامان کا بھی خوف ہوگا اور نیز وہ خوان کے ساتھ بے تکلفی سے نہیں رہ سکے گی وَلَوْ أَسْكَنَهَا فِي بَيْتٍ مِّنَ الدَّارِ مُفْرَدٍ وَلَهُ غَلَقٌ كَفَاهَا اگر خوان نے بیوی کو ایسے گھر میں ٹھیرائے جس میں اور لوگ بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں لیکن بیوی کو الگ کمرہ دے دیا جس کا اپنا طالع وغیرہ ہے جس کی چابیس عورت کے پاس ہوتی ہے اس بیوی کے پاس تو پھر اس صورت میں یہ کافی ہو گیا یہ اس عورت کے لیے کافی ہو گیا لہذا اب عورت الگ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو اپنے سامان کا خوف تھا اور نیز اس کو خوان کے ساتھ بے تکلفی سے رہنے میں مانع آ رہا تھا لیکن اب جب الگ کمرہ ہے جس کی چابیسی عورت کے پاس ہے کوئی اور کمرے میں اس عورت کی اجازت کے بغیر نہیں آ جا سکتا تو عورت کا حق ادا ہو گیا لہذا اب عورت الگ گھر کا مطالبہ نہیں کر سکتی تو کہتے ہیں وَلَوْ أَسْكَنَهَا فِي بَيْتٍ مِّنَدْدَارِ مُفْرَدٍ بیعت کمرے کو کہتے ہیں وَلَوْ أَسْكَنَهَا اور اگر خوابن نے بیوی کو ٹھہرایا فِي بَيْتٍ مِّنَدْدَارِ گھر کے اندر ایسے کمرے میں مُفْرَدٍ جو الگ ہے وَلَهُ غَلَقٌ اور اس کمرے کا تالہ ہے کفاہا تو یہ اس عورت کیلئے کافی ہے لِأَنَّ الْمَقْصُودَ قَدْحَصَلَ اس لئے کیونکہ مقصود جو ہے وہ حاصل ہو گیا سامان بھی محفوظ ہوا اور خوابن کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ گھل مل کر رہنا بھی اب اس میں بھی رکاوٹ نہیں ہے وَلَهُ أَنْ يَمْنَعَ وَالِدَهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَهْلَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا بھئی دیکھئے یہ جو گھر ہے یہ خوابن کی ملکیت ہے یہ خوابن کا گھر ہے تو لہٰذا جس طرح عورت کا حق ہے کہ وہ اپنا الگ گھر کا مطالبہ کر سکتی ہے اور خوابن کے پاس گنجائش ہو تو اس کو الگ گھر میں رکھنا پڑے گا اسی طرح خوابن کو بھی شریعت نے حق دیا ہے کہ یہ گھر اس کی ملکیت ہے لہذا وہ اس گھر کے اندر عورت کے رشتے داروں میں سے کسی کو بھی نہ آنے دے حتیٰ کہ اس کے ماباب کو بھی نہ آنے دے یہ خوابن کر سکتا ہے بھئی ہاں ماباب کے ساتھ بات چیت وغیرہ سے خوابن نہیں روک سکتا بات چیت کرنے سے نہیں روک سکتا یعنی دروازے میں آ کر وہ بات چیت کرتے ہیں یا کھڑکی میں آ کر بات چیت کرتے ہیں تو اس سے خوابن نہیں روک سکتا بھئی البتہ گھر کے اندر آنے سے روک سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَهُ أَنْيَمْنَعَا وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ اور خوابن کے لیے جائز ہے کہ وہ رمنا کرے وَالِدَيْهَا اس عورت کے والدین کو وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ یا اس عورت کی اور اولاد ہے کسی اور سے یعنی پہلے جس خوابن سے نکاح ہوا تھا اس سے اولاد ہے وَأَهَلَهَا اور نیز اسی طرح اس عورت کے جو اور رشتے دار ہیں بھائی ہیں بہنیں وغیرہ ہیں ان سب کو خوابن منع کر سکتا ہے مِنَدْ دُخُولِ عَلَيْهَا اس عورت پر کے پاس داخل ہونے سے اس عورت کے پاس آنے سے لِأَنَّ الْمَنْزِلَ مِلْكُهُ اس لیے کیونکہ یہ گھر خوابن کی ملکیت ہے فَلَهُ حَقُّ الْمَنْعِ مِنْ دُخُولِ مِلْكِهِ لہذا خوابن کو روکنے کا حق ہے مِنْ دُخُولِ مِلْكِهِ اپنی ملکیت میں داخل ہونے سے وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا وَكَلَامِهَا فِي اَيِّ وَقْتِ نِخْتَارُ لیکن خوابن منع نہیں کر سکتا مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا ان کو اس کی عورت کی طرف دیکھنے سے دروازے یا کھڑکی میں کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں اسے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں وَلَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا اور وہ منع نہیں کر سکتا ان کو اس بیوی کی طرف دیکھنے سے وَكَلَامِهَا اور اس عورت کے ساتھ بات کرنے سے فِي اَيِّ وَقْتِ نِخْتَارُ جس وقت بھی وہ اختیار کریں جس وقت بھی وہ اختیار کریں جب بھی یعنی وہ چاہیں لِمَا فِيهِ مِن قَطِعَةِ الرَّحْمِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر قطعِ رحمی ہے یعنی اگر دیکھنے اور بات چیت کرنے سے بھی خاون منع کرتا ہے اس میں تو قطعِ رحمی ہے قطعِ رحمی یعنی رشتہ توڑنا ہے اور رشتہ توڑنے سے تو اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے رشتہ توڑنا تو حرام ہے ہاں گھر خاون کی ملکیت ہے وہ اجازت نہ دے کہ اندر آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے بہرحال یہ ایک قول ہے آگے اور اقوال بھی آ رہے ہیں تو کہتے ہیں بات چیت اور دیکھنے سے منع نہیں کر سکتا لِمَا فِيهِ مِن قَطِعَةِ الرَّحْمِ اس لیے کیونکہ اس کے اندر قطعِ رحمی ہے یعنی رشتہ کو توڑنا ہے وَلَيْسَ لَهُ فِي دَلِكَ زَرَرٌ اور نہیں اس میں خاول کبھی کوئی نقصان نہیں ہے اگر دربازے میں کھڑے ہو کر وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْقَرَارِ خاون ان کو ٹھہرنے سے روک سکتا ہے آئیں آ کر ملیں اور پھر جلدی چلے جائیں یعنی یہاں دیر تک ٹھہرنا یا یہاں کئی دن گزارنا اس سے خاون منع کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْقَرَارِ اور خاون ان کو منع کر سکتا ہے ٹھہرنے سے لِأَنَّ الْفِتْنَةَ فِي الَّبَاسِ وَتَتْویِلِ الْقَالَامِ اس لیے کیونکہ فتنہ جو ہوتا ہے فِي الَّبَاسِ فتنہ جو ہے وہ ٹھہرنے میں ہوتا ہے وَتَتْویلِ الْقَالَامِ اور کلام کے لمبا کرنے میں ہوتا ہے بھئی جب تھوڑی ملاقات کم ہوگی تو بس صرف ضرورت کی باتیں کر لیں گے اور اگر ملاقات طویل لمبی ہوگی تو لمبی گفتگو ہوگی اور اس میں پھر ہر طرح کی باتیں آتی ہیں تو اس کے اندر پھر شر اور فساد کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ دوسرے قول کے مطابق خوابن اس ماں باپ یا بیوی کی پہلے خوابن سے جو اولاد ہے ان کو آنے سے تو منع نہیں کر سکتا لیکن البتہ ان کو ٹھیرنے سے منع کر سکتا ہے کہ یہاں زیادہ دیر نہ ٹھیریں بھئی تو کہ دین لئن الفتنة فی اللباس و تطویل الکلامی اس لیکن کہ فتنہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیرنے میں اور کلام کے لمبا کرنے میں ہوتا ہے وقیلا اور تیسرا قول یہ ہے وقیلا لا یمنعہ من الخروج الالوالدین کہ خوابن منع نہیں کر سکتا بیوی کو نکلنے سے الالوالدین اپنے والدین کی طرف و لا یمنعہما من الدخول علیہ اور ان کے والدین کو بھی منع نہیں کر سکتا اس عورت کے پاس داخل ہونے سے کہ وہ اس عورت کے پاس آئیں فی کل جمعہ تین ہر جمعہ میں تیسرا قول یہ ہے کہ ہر جمعہ کے اندر بیوی والدین سے ایک مرتبہ ملنے جا سکتی ہے یا وہ ملنے آ سکتے ہیں بھئی اور کہتے ہیں اسی قول پر فتوہ ہے بھئی تو کہتے ہیں وَقِيلَ لَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْخُرُوجِ اس میں اندازہ ایک سال کے ساتھ لگایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ ایک سال میں بیوی ملنے جا سکتی ہے یا وہ ملنے آ سکتے ہیں بھئی وَهُوَ صَحِحِحِ یہی قول صحیح ہے بھئی اس کے ذریعے احتراز ہے دوسرے قول سے کہ بعض فقہہ فرماتے ہیں کہ دوسرے محرم رشتے داروں سے ہر مہینے میں ایک دفعہ ملاقات کر سکتی ہے یہ بیوی جا سکتی ہے یا وہ آ سکتے ہیں لیکن صحیح قول کے مطابق والدین کے علاوہ اور رشتہ داروں کے ساتھ ایک سال کے اندر بیویوں سے ملاقات کے لیے جا سکتی ہے یا وہ ملاقات کے لیے آ سکتے ہیں بھئی آگے دیکھئے وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلِين يَعْتَرِفُ بِهِ وَبِ الزَّوْجِيَتِ فَرَضَ الْقَاضِ فِي ذَلِكَ الْمَالِ نَفَقَتَ زَوْجَتِ الْغَائِبِ وَوُلْدِهِ السِّغَارِ وَوَالِدَيْهِ وَكَدَ اِذَا عَلِمَ الْقَاضِ ذَلِكَ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ اچھا بھئی یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں بھئی اس میں خوب تفصیل بیان کریں گے صاحبِ ہدایہ صورتِ مسئلہ یہ کہ ایک شخص جو ہے وہ غائب ہے خاون جو ہے وہ غائب ہے کہیں چلا گیا ہے اب پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر گیا ہے اور کب آئے گا بھئی اور اس خاون کا مال ایک آدمی کے پاس بطور امانت کے موجود ہے اور وہ آدمی اپنے پاس امانت کے ہونے کبھی اعتراف کرتا ہے اور یہ جو خاون کی بیوی ہے اس کے بیوی ہونے کبھی اعتراف کرتا ہے کہ یہ اسی شخص کی بیوی ہے تو پھر اس صورت میں قاضی بیوی کا نفقہ اسی مال میں سے مقرر کر دے گا اسی مال میں سے بیوی کا نفقہ مقرر کر دے گا بھئی اس آدمی کے پاس اس کے خاون کی امانت موجود ہے یہ آدمی امانت کا بھی اقرار کر رہا ہے اور اس عورت کے اس کے بیوی ہونے کا بھی اقرار کر رہا ہے دونوں چیزیں ضروری ہیں مال کا بھی قرار کرے اور بیوی ہونے کا بھی قرار کرے تو پھر اس صورت کے اندر قاضی اسی مال کے اندر اس بیوی کا نفقہ مقرر کر دے گا اور بیوی کو یہ نفقہ ملتا رہے گا البتہ آگے چل کر صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ قاضی اس عورت سے قسم لے لے گا عورت قسم کھائے گی کہ خاون اس کو نفقہ دے کر نہیں گیا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ خاون پہلے سے ہی عورت کو نفقہ دے کر گیا تھا اور عورت اب کچھ زائد مال وصول کرنا چاہتی ہے لہذا قاضی اس عورت کو قسم بھی کھلائے گا اس بات پر کہ خاون اسے نفقہ دے کر نہیں گیا اور اس عورت سے قاضی ایک زامین بھی لے لے گا ایک شخص جو زمانت دے دے کہ اگر اگر وہ خاون جو ہے اس عورت کو نفقہ دے کر گیا ہوا تو پھر اس صورت میں وہ زامین ہوگا اور وہ مال پھر اس عورت کو یا اس زامین کو ادا کرنا پڑے گا زیادتی کی صورت میں بات سمجھ میں آگئی تو صورت مسئلہ کیا ایک خاون ہے وہ غائب ہے اور معلوم نہیں کہاں گیا ہے کب آتا ہے کچھ پتہ نہیں اس کے بارے میں اور اس کی بیوی قاضی کے پاس آگئی وہ نفقے کا مطالبہ کر رہی ہے اور ایک شخص کو بھی لیائی کہ یہ شخص ہے اس کے پاس میرے خاون امانت کے طور پر مال رکھوا کر گیا ہے اور وہ شخص اس امانت کا بھی اقرار کر رہا ہے وہ جو مودع ہے جس کے پاس امانت رکھوائی گئی تھی مودع جو ہے امانت کا بھی اقرار کر رہا ہے اور اس عورت کے بیوی ہونے کا بھی اعتراف کر رہا ہے توجہ ہے یاد رکھو مودع کا دونوں چیزوں کا اعتراف کرنا ضروری ہے وہ امانت کا بھی اعتراف کرے اور نیز اس عورت کے اس غائب کی بیوی ہونے کا بھی اعتراف کرے تو پھر قاضی اسی مال میں سے اس غائب شخص کی بیوی کا نفقہ مقرر کر دے گا اور صاحبِ ہدایہ آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ اسی مال میں سے قاضی اس عورت کا نفقہ بھی مقرر کر سکتا ہے اور اس غائب آدمی کے اگر کوئی نابالِ غولات ہیں ان کا نفقہ بھی مقرر کر سکتا ہے اور نیز اگر اس غائب شخص کے والدین ہیں اور وہ فقیر اور محتاج ہیں تو ان کا بھی نفقہ مقرر کر سکتا ہے تو غائب شخص کے مال میں سے قاضی اس کی بیوی کا اس کے نابالغ اولاد کا اور اس کے والدین کا نفقہ مقرر کر سکتا ہے لیکن شرط وہی ہے کہ یہ امودع اس امانت کا بھی اقرار کرے اور اس عورت کے بیوی ہونے کا بھی اعتراف کرے دوسری صورت یہ ہے کہ یہ شخص تو اعتراف نہیں کر رہا یا تو وہ دونوں چیزوں کا یہ اعتراف نہیں کرے گا یعنی امانت کا بھی اعتراف نہیں کر رہا اور اس عورت کے بیوی ہونے کا بھی اعتراف نہیں کر رہا یا دونوں میں سے کسی ایک کا اعتراف کرے گا اور ایک کا اعتراف وہ نہیں کرتا مثلا مال کا وہ اعتراف کر رہا ہے کہ میرے پاس فلان غائب آدمی جو ہے اس نے میرے پاس امانت کے طور پر مال رکھوایا تھا لیکن یہ عورت اسی شخص کی بیوی ہے اس کا وہ اعتراف نہیں کرتا اس کا اس کو علم نہیں ہے تو دیکھو مال کا اعتراف کر رہا ہے اور اس عورت کے بیوی ہونے کا اعتراف نہیں کر رہا یا اس کا برعکس کر لیں اس عورت کے بیوی ہونے کا تو اعتراف کرتا ہے یہ اسی غائب آدمی کی بیوی ہے لیکن مال کا اعتراف نہیں کرتا تو اب اگر قاضی کو ان چیزوں کا پتہ ہے مثلا قاضی کے سامنے اس شخص نے اس آدمی کے پاس اپنی امانت رکھوائی تھی یا قاضی کو پتا ہے کہ یہ عورت واقعی اسی غائب آدمی کی بیوی ہے تو اگر قاضی کو علم ہے پھر وہ شخص چاہے اعتراف کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قاضی اس مال میں سے اس عورت کا اور اس شخص کے نبالک بچوں کا اور اس کے والدین کا نفقہ مقرر کر دے گا پھر سنیے ایک شخص جو ہے وہ غائب ہے اور اس کا مال ایک آدمی کے پاس موجود ہے اور یہ آدمی مال کا بھی قرار کر رہا ہے اور نیز اس عورت کے بیوی ہونے کا بھی قرار کر رہا ہے تو پھر اس صورت میں قاضی اس میں سے عورت کا نفقہ مقرر کر دے گا البتہ عورت سے قسم بھی لے لے گا کہ خاوند اس کو خرچہ دے کر نہیں گیا بھئی اور نیز اس سے زامن بھی لے لے گا کہ اگر یہ کوئی زیادتی ثابت ہوئی تو پھر وہ پیسے اس کو ادا کرنے پڑیں گے بھئی اور اگر وہ ان دون چیزوں کا اقرار نہیں کرتا یا تو دونوں کا ہی وہ انکار کرتا ہے یا دونوں میں سے ایک کا انکار کرتا ہے لیکن قاضی کو پتا ہے تو پھر اگر قاضی کو علم ہے پھر وہ شخص چاہے اعتراف کرے یا نہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قاضی اس مال میں سے اس عورت کا اور اس شخص کے نبالک بچوں کا اور اس کے والدین کا نفقہ مقرر کر دے گا بات سمجھ میں آگئی اور نیز یہ بھی یاد رکھنا صاحبِ ہدایہ آگے چل کر آپ کو بتلائیں گے ایک دو باتیں تو میں نے ذکر کر دیں اور وہ کیا کہ اس عورت سے قسم بھی لے لے گا کہ خواند اس کو نفقہ دے کر نہیں گیا اور نیز اس عورت سے زامین بھی لے لے گا کہ اگر خواند نفقہ دے کر گیا ہوا یا تمہارا حق نہ بنتا ہوا تو پھر اس صورت میں یہ مال تمہیں واپس کرنا پڑے گا اور نیز اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ جو شخص جو امانت رکھوا کر گیا ہے جو مال وہ اسی مال کی جنس میں سے ہونا چاہیے جو عورت کا حق بنتا ہے یعنی وہ غائب شخص درہم رکھوا کر گیا ہے یا دینار رکھوا کر گیا ہے یا اس کے پاس غلہ یعنی گندم رکھوا کر گیا ہے یا ایسے کپڑے رکھوا کر گیا ہے جو اس عورت کا حق بنتے ہیں تو اگر یہ مال بھی اسی مال جیسا ہے جو اس عورت کا حق بنتا ہے پھر تو قاضی ان کے اندر نفقہ مقرر کر دے گا لیکن اگر وہ مال اس عورت کے حق کی جنس میں سے نہیں ہے عورت کا حق تو کیا بنتا ہے کہ اس کو درہم یا دینار ملنے چاہیے اپنے خرچے کے لئے یا اس کو گندم ملنی چاہیے اپنے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لئے یا اس کو وہ جو کپڑے ملنے چاہیے لیکن اگر اس کے علاوہ اور مال رکھوایا تھا اس غائب آدمی نے مثلا وہ غائب آدمی اس کے پاس اپنا غلام رکھوا کر گیا تھا یا اس کے پاس اپنی زمین اس کے حوالے کر کے گیا ہے یا کوئی اور سامان تجارت وغیرہ کا جو تھا وہ اس کے حوالے کر کے گیا ہے تو پھر یاد رکھو قاضی ان لوگوں کا نفقہ اس میں سے مقرر نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ بعین ہی یہی مال ان لوگوں کا حق نہیں ہے یہ بیوی کا یا نبال غولات کا یا والدین کا یہ حق نہیں ہے بلکہ ان کے نفقے کے لئے یا تو یہ جو غلام رکھوا کر گیا ہے اس غلام کو بیچنا پڑے گا یا اس زمین کو بیچنا پڑے گا جو وہ رکھوا کر گیا ہے یا وہ جو سامان تجارت رکھوا کر گیا ہے اس کو بیچنا پڑے گا پھر درہم اور دینار ملیں گے اور پھر وہ عورت کو دینے پڑیں گے تو لہذا اس صورت میں غائب کے خلاف قاضی اس کے سامان کو نہیں بیچ سکتا تو لہذا ضروری ہے کہ وہ غائب شخص جو مال رکھوا کر گیا ہے وہ اسی جنس میں سے ہو جو اس عورت کا حق بنتا ہے بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے صاحبِ ہدایہ اس کو مزید وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے کہتے ہیں وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ اور جب کوئی آدمی غائب ہو جائے وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلِن اور اس غائب آدمی کا کچھ مال ہے فِي يَدِ رَجُلِن ایک ایسے آدمی کے قبضے میں یعترف بھی جو اس مال کا بھی اعتراف کر رہا ہے کہ غائب نے میرے پاس امانت رکھوائی ہے وَبِزَوْجِیتِ اور نہیں اس عورت کے بیوی ہونے کا بھی اعتراف کر رہا ہے کہ یہ اسی غائب کی بیوی ہے تو فَرَضَ الْقَاظِي فِي ذَلِكَ الْمَالِ تو قاضی مقرر کر دے گا اس مال کے اندر نَفَقَ تَزَوْجَتِ الْغَائِبِ اس غائب شخص کی بیوی کا نفقہ وَوُلْدِهِ السِّغَارِ وُلْد جمع ہے ولد کی وَوُلْدِهِ السِّغَارِ اور اسی طرح اس غائب شخص کی چھوٹی اولاد یعنی جو نابالغ اولاد ہے ان کا بھی خرچہ مقرر کر دے گا وَوَالِدَيْهِ اور اس غائب شخص کے والدین کا نفقہ بھی مقرر کر دے گا بات سمجھ میں آگئے جب یہ مودع دونوں چیزوں کا اعتراف کر رہا ہو وَقَذَا اِذَا عَلِمَ الْقَاظِي ذَلِكَ وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ وَقَذَا اور اسی طرح ہوگا مسئلہ یعنی قاضی نفقہ مقرر کر دے گا اِذَا عَلِمَ الْقَاظِي ذَلِكَ جب قاضی کو اس بات کا علم ہو وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ اس حال میں کہ وہ مودع ان کا اعتراف نہیں کرتا ان میں سے کسی چیز کا وہ اعتراف نہیں کرتا لیکن قاضی کو علم ہے مثلا وہ امانت کا اعتراف ہی نہیں کر رہا لیکن قاضی کو علم ہے وہ غائب آدمی نے قاضی کے سامنے اس کے پاس امانت رکھوائی تھی یا مودع امال کا تو اقرار کر رہا ہے لیکن اس عورت کے اس غائب کی بیوی ہونے کا اعتراف نہیں کر رہا لیکن قاضی کو علم ہے کہ یہ عورت اسی غائب کی بیوی ہے تو تب بھی قاضی اس کا نفقہ مقرر کر سکتا ہے بھئی کہتے ہیں وَقَذَا اِذَا عَلِمَ الْقَاظِي ذَلِكَ اور اسی طرح ہے جب قاضی کو علم ہو اس کا وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ اس حال میں کہ یہ مودع اس کا اعتراف نہیں کرتا لِأَنَّهُ لَمَّا أَقَرَّ بِالزَّوْجِيَّتِ وَلْوَدِعَتِ بھئی قاضی نفقہ مقرر کرے گا اگر وہ شخص مال کا بھی اقرار کر لے اور اس عورت کے بیوی ہونے کا بھی اقرار کر لے بھئی یہ تو غائب آدمی کا مال ہے جب غائب آدمی کا مال ہے اور آپ کو آگے صاحبِ ہدایہ بھی بتلائیں گے کہ غائب آدمی کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا یاد رکھو جب بھی کوئی شخص غائب ہو اس کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا اس کے موجودگی ضروری ہے بھئی تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ شخص تو غائب ہے جس کے مال میں سے قاضی نفقہ مقرر کر رہا ہے یہ تو غائب ہے تو یہ تو اس کے خلاف فیصلہ ہوا اور قضاء علی الغائب تو جائز نہیں غائب آدمی کے خلاف تو فیصلہ جائز نہیں تو اس کا جواب دیں گے کہ بھئی یہ اس شخص کی بیوی ہے اور بیوی کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ خاوند کی اجازت اور اس کی رضا مندی کے بغیر بھی اس کے مال میں سے اپنا نفقہ وصول کر سکتی ہے چنانچہ ابھی پیچھے حدیث گزری تھی گزشتہ سبق کے اندر کہ حضور علیہ السلام نے حضرت ہند رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا تھا خوزیمی مالی زوجی کی ما یکفی کی وولد کی بالمعروفی کہ اپنے خاوند کے مال میں سے لے لیا کرو جو تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے کافی ہو بالمعروف اچھے طریقے سے معلوم ہوا عورت خاوند کے مال میں سے اپنے نفقے کے بقدر اس کی اجازت اور رضا مندی کے بغیر بھی لے سکتی ہے جب خاوند ادائیگی نہ کر رہا ہو یا ضرورت کے بقدر نہ دے رہا ہو تو یہاں پر بھی جب اس شخص نے اقرار کر لیا کہ یہ اسی غائب آدمی کی بیوی ہے اور میرے پاس مال بھی ہے تو گویا اس نے اقرار کر لیا اس عورت کو لینے کا حق ہے توجہ ہے تو جب اس نے اقرار کر لیا کہ اس عورت کا اس مال کو وصول کرنے کا اور لینے کا حق ہے نفقے کے طور پر تو اب قاضی بھی فیصلہ کر دے گا لئنہو لما اقرر بزوجیتی والودیعتی اس لئے کیونکہ یہ جو مودع ہے اودع یودع ایدعن کا معنی ہوتا ہے امانت رکھوانا مودع جس کے پاس امانت رکھوائی گئی لئنہو لما اقرر بزوجیتی والودیعتی اس لئے کیونکہ مودع نے جب اقرار کر لیا بزوجیتی اس عورت کے بیوی ہونے کبھی والودیعتی اور امانت کبھی فقد اقرر تو تحقیق اس نے اقرار کر لیا ان حق الاخض لہا کہ اس عورت کو یہ مال لینے کا حق ہے لئنہ لہا ان تأخود من مال زوج حقها من غیری رضاہو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ جو عورت ہے لئنہ لہا اس کے لئے جائز ہے ان تأخود من مال زوج حقها کہ یہ خاون کے مال میں سے اپنا حق لے لے من غیری رضاہو اس کی رضا مندی کے بغیر اس عورت کے لئے جائز ہے یہ اپنے خاون کے مال میں سے اس کی رضا مندی کے بغیر اپنا حق لے سکتی ہے وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الْيَدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ اور صاحبِ يَد صاحبِ يَد یعنی جو صاحبِ قبضہ ہے یعنی مُودع جس نے قرار کیا ہے کہ میرے پاس اس غائب آدمی کا مال ہے تو کہتے ہیں وَإِقْرَارُ صَاحِبِ الْيَدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ اور صاحبِ قبضہ کا اقرار جو ہے وہ قبول کیا جاتا ہے فِي حَقِّ نَفْسِهِ اس کی اپنی ذات کے بارے میں لَا سِيَّ مَا حَاہُنَا خاص طور پر یہاں پر بھئی دیکھئے یاد رکھئے قاضی کے فیصلہ کرنے کے تین طریقے ہیں بھئی قاضی جب بھی کسی مقدمے میں فیصلہ کرتا ہے اس کے تین طریقے ہیں یا تو بینا یا قسم کے ذریعے قاضی فیصلہ کرتا ہے ایک مسئلے میں زید اور عمر کا جھگڑا ہوا ہے زید نے ایک دعویٰ کیا ہے اور عمر مدعالے ہے تو زید بینا پیش کرے گا دو مرد عادل گواہ پیش کرے گا یا ایک مرد اور دو عورتیں گواہ پیش کرے گا اور اگر زید کے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر عمر قسم کھائے گا اور اس پر فیصلہ کر دیا جائے گا تو یہ ایک صورت ہے بینا اور قسم پر فیصلہ کیا جاتا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ مدعالے خود ایک چیز کا اقرار کر لے زید نے عمر پر دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے دس لاکھ روپے آدا کرنے ہیں اور عمر نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نے اس کے دس لاکھ روپے دینے ہیں تو دیکھو مدعالے کے اقرار سے بھی صاحب حق جو ہے اس کا حق ثابت ہو جائے گا اور قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور تیسی صورت یہ ہے کہ قاضی کو ایک معاملے کا علم ہو جب قاضی کو خود ایک معاملے کا علم ہے تو اس پر بھی قاضی فیصلہ کر سکتا ہے توجہ ہے معلوم ہوا قاضی کے فیصلہ کرنے کے تین ہی طریقے ہیں یا تو بینا اور قسم کے ذریعے وہ فیصلہ کرے گا یا وہ اقرار پر فیصلہ کر دے گا اگر ایک شخص خود ایک چیز کا اقرار کر لے یا قاضی اپنے علم پر فیصلہ کرے گا جب اس کو ایک بات کا علم ہو اور یاد رکھنا یہاں پر اس مسئلے کے اندر صاحبِ ہدایہ آگے آپ کو بتائیں گے اگلی سطر ہی میں آپ کو بتائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ اگر یہ شخص ان چیزوں کا انکار کر دے مسئلہ وہ امانت کا ہی اعتراف نہیں کر رہا یا وہ اس عورت کے بیوی ہونے کا اعتراف نہیں کر رہا یا وہ دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اعتراف نہیں کر رہا اور قاضی کو بھی مسئلے کا علم نہیں ہے تو یہاں اس مسئلے میں بینا اور قسم کے ذریعے بھی عورت کے حق میں فیصلہ نہیں کیا جا سکتا قاضی کے فیصلے کے کتنے طریقے ہیں تین طریقے ہیں یا تو بینا آئے گی بینا نہ آئے تو دوسرے پر قسم آ جائے گی قسم کو تو ہٹا دیں وہ بینا کے ساتھ ہی ہے اس کو ذکر ہی نہ کریں قاضی کے فیصلے کے گویا تین ہی طریقے ہیں یا بینا کے ذریعے ہوگا یا اقرار کے ذریعے ہوگا یا قاضی کے علم کے ذریعے ہوگا تو یہاں اگر یہ شخص اقرار کرتا ہے یعنی دونوں چیزوں کا اعتراف کرتا ہے تب بھی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا اگر قاضی کو علم ہے تو تب بھی عورت کے حق میں فیصلہ کر دیا جائے گا لیکن اگر یہ شخص اقرار بھی نہیں کر رہا ایک چیز کا اور قاضی کو علم بھی نہیں ہے تو پھر یاد رکھو بینا کے ذریعے بھی عورت کے حق میں قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا بینا کے ذریعے بھی قاضی عورت کے حق میں فیصلہ نہیں کر سکتا مثلا یہ شخص امانت کا ہی اعتراف نہیں کر رہا سیرے سے عورت دو گواہ لے کر آگئے قاضی کے پاس کہ قاضی صاحب یہ دو گواہ ہیں ان کے سامنے میرے خوابن نے اس کے پاس مال رکھوایا تھا تو یاد رکھو یہ قاضی یہ بینا نہیں سنے گا وجہ یہ کہ یہ جو مودع ہے یہ اس عورت کا فریق مخالف نہیں بینا اس کے خلاف سنی جاتی ہے جو فریق مخالف ہوتا ہے جس پر آپ کا دعویٰ ہوتا ہے جس پر جس پر آپ نے دعویٰ کیا ہے جس کے خلاف آپ نے مقدمہ کیا ہے وہ ہوتا ہے فریق مخالف اس کے خلاف بینا سنی جاتی ہے اور یہاں پر یہ جو شخص ہے یہ جو مودع ہے یہ اس عورت کا فریق مخالف نہیں کسی بھی اعتبار سے مثلا عورت یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میرا خوابن اس آدمی کے پاس مال رکھوا کر گیا تھا تو بھئی وہ تو آپ کے خوابن کا مال ہے خوابن آ کر مقدمہ کر سکتا ہے اس آدمی کے خلاف خوابن آ کر بینا پیش کر سکتا ہے اس آدمی کے خلاف کے قاضی صاحب میں نے اس کے پاس اپنا مال رکھوایا تھا تو یہ مودع جو ہے یہ وہ جو غائب خوابن ہے اس کا تو فریق مخالف بن سکتا ہے لیکن اس عورت کے لئے فریق مخالف نہیں ہے عورت نے کوئی اپنا مال اس کے پاس نہیں رکھوایا وہ تو خوابن کے مال کا دعویٰ کر رہی ہے اور خوابن کے مال کے مسئلے میں خوابن ہی فریق مخالف بن سکتا ہے خوابن ہی دعویٰ کر سکتا ہے اور خواند ہی بینا پیش کر سکتا ہے عورت بینا پیش نہیں کر سکتی معلوم ہوا اگر یہ مودع مال کا اعتراف نہیں کرتا اور عورت بینا کے ذریعے ثابت کرنا چاہتی ہے تو یہ شخص اس عورت کا فریق مخالف نہیں فریق مخالف کو کہتے ہیں خصم خاص صاد اور میم تو یہ شخص عورت کا فریق مخالف نہیں لہذا مال کے اس بات کے سلسلے میں قاضی اس عورت کی بینا نہیں سنے گا اور اگر یہ شخص مال کا تو اعتراف کر رہا ہے لیکن اس عورت کے بیوی ہونے کا اعتراف نہیں کرتا وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ یہ اس غائب آدمی کی بیوی ہے یا نہیں اور عورت دو گواہ لے آئے کہ قاضی صاحب میں اسی غائب آدمی کی بیوی ہوں تو اس صورت میں بھی قاضی اس مودع کے خلاف اس عورت کی گواہی نہیں سنے گا وجہ یہ کہ عورت نے ثابت کرنا ہے کہ میں وہ جو غائب آدمی ہیں اس کی بیوی ہوں تو آپ جس شخص کی بیوی ہیں اس کے خلاف آپ مقدمہ کر سکتے ہیں مثلا خاون انکار کر رہا ہے کہ یہ عورت میری بیوی نہیں اور عورت جو ہے وہ دو گواہ لے آئے کہ قاضی صاحب یہ دو گواہ موجود تھے میرا اس آدمی سے نکاح ہوا تھا تو اب یہ خاون تو اس عورت کا فریق مخالف بن سکتا ہے زوجیت کے لئے لیکن ایک اجنبی آدمی ایک اجنبی آدمی کے سامنے وہ گواہ پیش کرے کہ میں فلان آدمی کی بیوی ہوں بھئی یہ تو اجنبی آدمی ہے یہ تو آپ کا فریق مخالف ہی نہیں ہے بھئی لہذا زوجیت کے سسلے میں بھی عقاضی اس عورت کی بیانہ یہاں قبول نہیں کرے گا بات سمجھ میں آرہی ہے کیا بات ہوئی اگر یہ اعتراف کرنے والا اگر دونوں چیزوں میں سے کسی ایک کا اعتراف کرتا ہے اور کسی ایک کا اعتراف نہیں کرتا یا دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اعتراف نہیں کرتا اور عورت بیانہ کے ذریعے ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میرا خاون اس کے پاس مال رکھوا کر گیا تھا یا میں اس فلان آدمی کی بیوی ہوں تو اس صورت میں یہ آدمی اس کا فریق مخالف نہیں قاضی اس کے خلاف اس عورت کی گواہی قبول نہیں کرے گا اس عورت کی بیانہ قبول نہیں کرے گا مال کے سلسلے میں بھی اس عورت کی گواہی قبول نہیں کیونکہ مال کے سلسلے میں تو خاوند آ کر مقدمہ کر سکتا ہے بیوی اس کی طرف سے مقدمہ نہیں کر سکتی اور نیز بیوی ہونے کے سلسلے میں بھی عورت کی بیانہ قاضی قبول نہیں کرے گا اس لیے کیونکہ عورت اپنا بیوی ہونا ثابت کرنا چاہتی ہے تو وہ تو خاوند اس کا فریق مخالف ہو سکتا ہے کوئی تیسرا آدمی فریق مخالف نہیں ہو سکتا یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو حاصل کلام یہ کہ اس مسئلے کے اندر اگر یہ شخص جس کے پاس امانت رکھوائی گئی ہے یہ دونوں میں سے کسی ایک چیز کا اعتراف نہیں کرتا یا دونوں کا ہی اعتراف نہیں کرتا اور عورت اس چیز کو بینا کے ذریعے ثابت کرنا چاہتی ہے تو قاضی اس عورت کی بینا نہیں سنے گا اور نہ اس پر وہ قاضی فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ یہ مودع اس عورت کا فریق مخالف نہیں نہ مال کے سلسلے میں کیونکہ اس عورت کا مال اس کے پاس نہیں ہے اس کے خاوند کا مال ہے خاوند بینا پیش کر سکتا ہے یہ عورت بینا پیش نہیں کر سکتی اور نیز بیوی ہونے کے سلسلے میں بھی اس عورت کی بینا قاضی اس آدمی کے خلاف نہیں سنے گا کیونکہ بیوی ہونے کے سلسلے میں خاوند اس عورت کا فریق مخالف بن سکتا ہے اگر وہ انکار کرے کسی اجنبی کے سامنے یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو بات چل رہی تھی وَإِقَرَارُ صَحِبِ الْيَدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ کہ صاحبِ قبضہ کا اقرار وہ قبول کیا جاتا ہے فِي حَقِّ نَفْسِهِ اس کی اپنی ذات کے بارے میں لا سی یمہا ہنہ خاص طور پر یہاں پر خاص طور پر یہاں پر تو یہ جو صاحبِ ہدایہ نے فرمایا خاص طور پر یہاں اس کا اقرار قبول کیا جائے گا اس کی وجہ میں اس بتلانا چاہ رہا تھا یہ جو اتنی میں نے تفصیل بیان کی یہ لا سی یمہا ہنہ کو سمجھانے کے لئے کہ صاحبِ حق کا اقرار اپنی ذات کے بارے میں قبول کیا جاتا ہے خاص طور پر یہاں پر یہ خاص طور پر یہاں پر یہ قید کیوں لگائی صاحبِ ہدایہ نے بھئی دیکھئے اور معاملات کے اندر اور معاملات کے اندر اگر ایک شخص اقرار کر لیتا ہے تو اس سے بھی صاحبِ حق کا حق ثابت ہو جاتا ہے اور اگر وہ اقرار نہ کرے تو پھر وہاں صاحبِ حق بیانہ کے ذریعے اپنا حق ثابت کر سکتا ہے تو جب اور معاملات کے اندر اقرار کے علاوہ اپنا حق ثابت کرنے کی اور بھی صورت ہوتی ہے اور معاملات میں اپنا حق کو ثابت کرنے کے لئے صرف اقرار والی صورت ہی نہیں ہوتی بلکہ اگر فریقِ مخالف اقرار نہیں کرتا تو صاحبِ حق کیا کر سکتا ہے بیانہ پیش کر سکتا ہے تو جب اور معاملات کے اندر اقرار کے علاوہ اور بھی صورتیں ہوتی ہیں یعنی بیانہ بغیرہ کے ذریعے صاحبِ حق اپنا حق ثابت کر سکتا ہے تو جب ان معاملات کے اندر صاحبِ قبضہ کا اقرار قبول کیا جاتا ہے جہاں اور بھی صورت ہے صاحبِ حق کے اپنا حق بصول کرنے کی تو یہاں پر تو ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ عورت اگر بیانہ پیش کرے گی تو بیانہ عورت کا قبول نہیں کیا جائے گا یہ آدمی اس کا فریقِ مخالف ہی نہیں بنتا تو یہاں پر تو اقرار کے علاوہ اور صورت نہیں ہے اپنا حق ثابت کرنے کی تو یہاں بطریقِ اولہ اس آدمی کا اقرار قبول کیا جائے گا حاصلِ کلام کیا کہ اور مقامات پر اقرار کے علاوہ اپنا حق ثابت کرنے کی اور بھی صورتیں ہوتی ہیں پھر بھی وہاں اقرار قبول کیا جاتا ہے اور یہاں پر تو اقرار کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہیں ہے تو یہاں بطریق اولا اس آدمی کے اقرار کو قبول کیا جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَا اقرارُ صَاحِبِ الْيَدِ مَقْبُولٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ لَا سِيَّ مَا هَا هُنَا کہ صاحبِ قبضہ کا اقرار قبول کیا جاتا ہے اپنی ذات کے بارے میں لَا سِيَّ مَا هَا هُنَا خاص طور پر یہاں پر کیونکہ یہاں پر تو بینا یا قسم کی صورت ممکن نہیں ہے بھئی فَإِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ اب وہی صاحبِ حدایہ بیان کریں گے جو میں نے تقریر کر دی کہ یہ شخص اگر مال کا اعتراف نہیں کرتا یا اس عورت کے بیوی ہونے کا اعتراف نہیں کرتا اور عورت بینا کے ذریعے یہ چیزیں ثابت کرنا چاہتی ہے تو اس عورت کا بینا قاضی نہیں سنے گا کیونکہ یہ شخص اس کا فریقِ مخالف ہی نہیں ہے بھئی تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَوْ أَنْكَرَ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ اس لیے کیونکہ اگر یہ مودع جو ہے اس نے انکار کر دیا دو چیزوں میں سے کسی ایک کا لَا تُقْبَلُ بَيِّنَةُ الْمَرْأَتِ فِيهِتْ اس میں عورت کا بینا قبول نہیں کیا جائے گا لِأَنَّ الْمُودَعَ لَيْسَ بِخَصْمِن اس لیے کیونکہ مودع جو ہے وہ اس عورت کا فریقِ مخالف نہیں ہے فِي اثباتِ زوجیتِ عَلَيْهِ اس کے خلاف اپنی زوجیت ثابت کرنے میں عورت اپنا بیوی ہونا ثابت کرنا چاہتی ہے تو یہ تو تیسرا آدمی ہے یہ تو اجنبی ہے اپنے بیوی ہونے کو ثابت کرنا ہے تو خاون تو فریقِ مخالف بن سکتا ہے اگر وہ نہیں مان رہا لیکن یہ آدمی تو اجنبی ہے یہ فریقِ مخالف نہیں یہ معنی ہے لِأَنَّ الْمُودَعَ لَيْسَ بِخَصْمِن فِي اثباتِ زوجیتِ عَلَيْهِ اس لیے کیونکہ مودع جو ہے وہ فریقِ مخالف نہیں ہے اس کے خلاف اس عورت کا غائب کی بیوی ہونا ثابت کرنے کے لیے وَلَلْمَرْأَتُ خَصْمٌ فِي اثباتِ حقوقِ الغائِبِ اور نیز عورت فریقِ مخالف نہیں ہے غائب کے حقوق ثابت کرنے میں یعنی اگر یہ شخص مال کا انکار کرتا ہے تو اس میں بھی یہ آدمی اس عورت کا فریقِ مخالف نہیں کیونکہ وہ خاوند کے مال کا انکار کر رہا ہے اس عورت کے مال کا انکار نہیں کر رہا لہذا یہاں بھی عورت بینا پیش کرے تو وہ قبول نہیں کی جائے گی یہ معنی ہے وَلَلْمَرْأَتُ خَصْمٌ فِي اثباتِ حقوقِ الغائِبِ اور نیز عورت جو ہے وہ بھی فریقِ مخالف نہیں ہے اپنے غائب خاوند کے حقوق کے ثابت کرنے میں فَإِذَا سَبَتَ فِي حَقِّهِ تَعَدَّا الْغَائِبِ فَإِذَا سَبَتَ فِي حَقِّهِ تو جب صاحبِ قبضہ کا اقرار ثابت ہو گیا فِي حَقِّهِ اس کے اپنے حق میں تَعَدَّا الْغَائِبِ تو پھر یہ اقرار متعدی ہو جائے گا غائب کی طرف بھی بھئی دیکھئے اس صاحبِ قبضہ کے پاس مال کس کا ہے خاوند کا ہے جو غائب ہے تو اب یہ جو اقرار کر رہا ہے اقرار تو اس کی اپنی ذات کے بارے میں قبول کیا جاتا ہے تو لیکن یہاں تو خاوند کے حق میں قبول کیا جا رہا ہے اور خاوند کے مال میں سے قاضی عورت کا نفقہ مقرر کر رہا ہے توجہ ہے کسی آدمی کا اقرار اپنی ذات کے بارے میں تو قبول ہوتا ہے لیکن غیر کے بارے میں تو قبول نہیں ہوتا لیکن کہتے ہیں یہاں پر اس مودع کا اقرار اپنی ذات کے بارے میں قبول ہوگا اور پھر یہ متعدی ہو جائے گا غائب یعنی خاوند کی طرف بھی کس کی طرح متعدی ہو جائے گا کیونکہ جب اس آدمی نے اقرار کر لیا کہ یہ جو میرے پاس مال رکھوایا ہے یہ اس غائب خاوند کا ہے اور نیز وہ یہ بھی اقرار کر لیتا ہے کہ یہ اسی آدمی کی بیوی ہے تو گویا اس نے یہ اعتراف کر لیا کہ اس مال کے اندر اس عورت کا حق ہے وہ اس کو لے سکتی ہے تو لہذا یہاں پر چونکہ نفقے کا معاملہ ہے اور عورت خاوند کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر بھی لے سکتی ہے تو جب خاوند کا مال ثابت ہو گیا اور اس عورت کا بیوی ہونا ثابت ہو گیا تو اس مال میں سے عورت کا لینا بھی ثابت ہو گیا یعنی یہ اقرار متعدی ہو گیا اس غائب خاوند کی طرف بھی یہ معنی ہے فَإِذَا ثَبَتَ فِي حَقِّهِ جب اس مودع کے حق میں اس کا اقرار ثابت ہو گیا تو تَعَدَّا إِلَى الْغَائِبِ تو یہ اقرار متعدی ہو جائے گا اس غائب خاوند کی طرف بھی وَقَذَا إِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُزَارَبَتًا اور اسی طرح ہوگا جب یہ مال جو اس کے قبضے میں ہے مزاربتن وہ بطور مزاربت کے ہے مزاربت اسے کہتے ہیں کہ مال ایک آدمی کا ہو اور محنت دوسرے آدمی کی ہو اور نفع آپس میں تقسیم کریں مثلاً زید کے پاس مال تو موجود ہے لیکن اسے تجارت نہیں آتی اور عمر کو تجارت آتی ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے تو زید اس کو اپنا مال دیتا ہے کہ آپ میرے مال کے ذریعے تجارت کریں اور جو نفع آئے گا اس کو تقسیم کریں گے آپس میں وہ جتنا آپس میں تیہ کر لیں بھئی چاہے نصف نصف تیہ کریں یا چاہے کمی بیشی کے ساتھ تیہ کریں کہ مثلاً ایک کے لیے تیس فیصد مقرر کر لیتے ہیں دوسرے کے لیے ستر فیصد نفع مقرر کر لیتے ہیں تو وہ جتنا آپس میں تیہ کر لیں تو اس کو کہتے ہیں مزاربت کہ مال ایک کا ہو محنت دوسرے کی ہو اور نفع آپس میں تقسیم کر لیں اور یاد رکھو مزاربت کے اندر جو مال دیا جاتا ہے مزارب کو وہ امانت کے حکم میں ہوتا ہے لہذا اگر مزارب کے پاس وہ مال ہلاک ہو گیا یعنی اس نے کوئی زیادتی نہیں کی لیکن خود بخود کوئی ایسا واقعہ پیش آیا کہ مال اس کے پاس ہلاک ہو گیا یا چوری ہو گیا یا زائع ہو گیا یا پھر کاروبار کے اندر نقصان ہوا اور مال زائع ہو گیا تو اس صورت میں جو مزارب ہے اس پر زمان نہیں آتا کیونکہ یہ جو مال مزاربت ہوتا ہے یہ امانت کے حکم میں ہوتا ہے مال مزاربت کس کے حکم میں ہے امانت کے حکم میں ہے لہذا مزارب کے پاس یہ مال ہلاک ہو جائے یا کاروبار میں ختم ہو جائے تو اس صورت میں اس پر زمان نہیں آتا پہلی صورت کیا بیان کی کتاب کے اندر ایک شخص کے پاس خاون امانت رکھوا کر گیا تھا اپنا مال رکھوا کر گیا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ خاون نے امانت نہیں رکھوائی بلکہ اپنا مال مزاربت کے طور پر کسی کو دے کر گیا ہے اور وہ آدمی بھی اقرار کر رہا ہے کہ مجھے خاون نے مزاربت کے طور پر مال دیا ہے اور نیز اس عورت کے بیوی ہونے کا بھی اعتراف کر رہا ہے یا قاضی کو ان چیزوں کا پتا ہے تو پھر اس صورت کے اندر بھی قاضی اس مال میں سے یہ جو مزاربت کا مال ہے اس میں سے اس عورت کا اور اسی طرح اس غائب کے نبالغ بچوں کا اور اسی طرح اس غائب کے والدین کا نفقہ مقرر کر سکتا ہے تو کہتے ہیں وَقَدَا اِذَا كَانَ الْمَالُ فِي يَدِهِ مُزَارَبَتًا اور اسی طرح ہے جب یہ مال جو ہے اس شخص کے قبضے میں مزاربتن بطور مزاربت کے ہو وَقَزَلْ جَوَابُ فِي دَيْنِ اور اسی طرح جواب ہے دین کے اندر کس کے اندر دین کے اندر مثلا ایک آدمی ہے اس کے ذمہ اس غائب خاوند کا دین ہے بھئی مثلا اس غائب آدمی نے خاوند سے غلام خریدا تھا اور اس کے پیسے ابھی اس نے ادا نہیں کیے تو وہ پیسے اس کے ذمہ دین ہیں کس کا دین ہے خاوند کا جو اس نے خاوند کو ادا کرنا ہے جو وہ خاوند جو غائب ہے اس کا دین ہے یا اس خاوند نے اس کو زمین فروخت کی تھی اور کچھ رقم اس نے ادا کر دی تھی کچھ رقم ابھی ادا نہیں کی تھی تو یہ جو دین ہے دوسرے آدمی پر اس کے اندر اس میں بھی مسئلہ اسی طرح ہوگا اگر یہ دین والے اقرار کر لیتا ہے کہ میرے ذمہ اس غائب آدمی کا اتنا دین ہے اور نیز یہ بھی اقرار کر لیتا ہے کہ یہ اسی آدمی کی بیوی ہے یا قاضی کو ان چیزوں کا پتہ ہے تو اس صورت میں بھی قاضی اس مال کے اندر اس غائب کی بیوی کا یا اس کے بچوں کا اور یا اس کے والدین کا نفقہ مقرر کر سکتا ہے بھئی تو یہ معنی ہے وَقَدَلْ جَوَابُ فِدْ دَئِنِ اور اسی طرح ہے جواب دین کے مسئلے میں بھی یعنی دین میں بھی مسئلہ اسی طرح ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا کہ ایک شخص کے پاس غائب خواب نے امانت رکھوائی ہے یا مال مزاربت ہے اس کے پاس خوابن کا یا اس کے ذمہ غائب خوابن کا دین ہے تو ان میں قاضی فیصلہ کر دے گا اس غائب کی بیوی اور اس کے نبالغ بچوں اور اس کے والدین کے نفقے کا آگے دیکھئے وَهَذَا كُلُّهُ اِذَا كَانَ الْمَالُ مِن جِنْ سِحَقِّهَا بھئی وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی تھی کہ یہ جو مال جو اس امین کے پاس ہے وہ اسی عورت کے حق کی جنس میں سے ہونا چاہیے کہتے ہیں وَهَذَا كُلُّهُ اور یہ سارا اس وقت ہے اِذَا كَانَ الْمَالُ مِن جِنْ سِحَقِّهَا جب یہ جو مال ہے اسی عورت کے حق کی جنس میں سے ہو دراہیمہ او دنانیرہ درہم ہوں یا دینار ہوں او طعامن یا گندم ہو یاد رکھو طعام کا اطلاق عموماً گندم پر کیا جاتا ہے او طعامن یا وہ گندم ہو او کس وقت من جنسی حقیہ یا کپڑے ہوں اسی عورت کے حق کی جنس میں سے تو اس صورت میں قاضی اس عورت کے لئے اسی میں سے نفقہ مقرر کر دے گا اَمَّا اِذَا كَانَ مِن خِلافِ جِنْسِهِ اور اگر یہ جو مال ہے یہ اس عورت کے حق کی جنس کے خلاف ہے یعنی جو اس عورت کا حق بنتا ہے عورت کا حق کیا بنتا ہے یا تو اس کو درہم ملنے چاہیے یا دینار ملنے چاہیے یا گندم ملنے چاہیے یا کپڑے جو اس کا حق بنتا ہے لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی اور جنس ہے مثلا غلام رکھوایا ہے امانت یا زمین رکھوای ہے یا کوئی اور سامانے تجارت رکھوایا ہے تو پھر اس صورت میں قاضی عورت کا نفقہ اس میں سے مقرر نہیں کرے گا تو کہتے اَمَّا اِذَا كَانَ مِن خِلافِ جِنْسِهِ اور اگر یہ جو مال ہے یہ عورت کے حق کی جنس کی خلاف ہوا لَا تُفْرَزُ النَّفَقَةُ فِيهِ تو اس کے اندر اس عورت کا نفقہ مقرر نہیں کیا جائے گا لِأَنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَى الْبَعِ اس لئے کیونکہ یہ محتاج ہوگا بیع کا بھئی اگر غلام رکھوایا ہے اور عورت کا نفقہ ادا کرنا ہے تو پھر اس غلام کو تو بیچنا پڑے گا یا زمین رکھوای ہے تو اس زمین کو بیچنا پڑے گا یا اور سامانے تجارت ہے اس کو بیچنا پڑے گا اور یاد رکھو غائب آدمی کے مال کو قاضی بیچ نہیں سکتا غائب آدمی کے مال کو قاضی نہیں بیچ سکتا تو کہتے ہیں لَا تُفْرَزُ النَّفَقَةُ فِيهِ تو اس کے اندر قاضی اس عورت کا نفقہ مقرر نہیں کرے گا لِأَنَّهُ يُحْتَاجُ إِلَى الْبَعِ کیونکہ اس کے اندر بیع کی حاجت ہوگی وَلَا يُبَعُ مَالُ الْغَائِبِ بِالْتِفَاقِ اور غائب آدمی کے مال کو اتفاق ہے کہ غائب آدمی کے مال کو نہیں بیچا جا سکتا اَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ اچھا بھئی بھئی کیونہ بیچا جا سکتا اس کی وجہ ذکر کرنے لگے ہیں یاد رکھو امام صاحب کے نزدیک حاضر آدمی کے مال کو بھی نہیں بیچا جا سکتا اور غائب آدمی کے مال کو بھی نہیں بیچا جا سکتا وہ خود بیشتا ہے تو بیش سکتا ہے لیکن قاضی اس کی مرضی کے بغیر اس کے مال کو نہیں بیچ سکتا وجہ یہ کہ جب مال کسی کا بیچنا ہے قاضی نے تو اس کا مطلب ہے اس آدمی پر قاضی نے پابندی لگا دی جیسے دیکھو غلام ہے غلام پر پابندی ہوتی ہے وہ اپنا نکاح خود نہیں کر سکتا غلام پر پابندی ہوتی ہے وہ تجارت نہیں کر سکتا تو اسی طرح یہاں پر بھی جب قاضی اس آدمی کے سامان کو بیچنا چاہتا ہے اس کی مرضی کے بغیر تو اس کا مطلب ہے قاضی نے اس آدمی پر پابندی لگا دی ہے اس مال کے بیچنے کی اور اب قاضی بیچ رہا ہے اور امام صاحب فرماتے ہیں عاقل بالک شخص پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی عاقل بالک آدمی پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی لہذا قاضی اگر حاضر آدمی کے مال کو بھی بیچنا چاہتا ہے تو اس حاضر آدمی پر پابندی لگانا پڑے گی اور حاضر آدمی پر امام صاحب فرماتے ہیں جب وہ عاقل بالغ ہے قاضی اس پر پبندی نہیں لگا سکتا تو جب حاضر کے مال کو بیچنا جائز نہیں ہے امام صاحب کے نزدیک تو غائب کا مال بطریق اولا قاضی کے لیے بیچنا جائز نہیں ہے جبکہ صاحبین فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں کہ قاضی حاضر آدمی کے مال کو تو بیچ سکتا ہے غائب آدمی کے مال کو نہیں بیچ سکتا وہ فرماتے ہیں کہ حاضر آدمی کے مال کو قاضی اس لیے بیچ سکتا ہے کہ مثلا زید ہے اس کے ذمہ کسی کا حق ہے اور زید وہ حق عدا ہی نہیں کر رہا مثلا زید کے ذمہ دس لاکھ روپیہ قرضہ ہے وہ قرضہ عدا ہی نہیں کر رہا حالانکہ اس کے پاس سامان وغیرہ موجود ہے جس کو بیچ کر وہ قرضہ عدا کر سکتا ہے تو صاحبین فرماتے ہیں یہ جو مدع علیہ ہے یہ دوسرے کا حق نہیں عدا کر رہا جب یہ دوسرے کا حق عدا نہیں کر رہا تو قاضی اس پر پابندی لگا دے گا اور اس کا سامان بیچ کر اس صاحب حق کا حق عدا کر دے گا یہ جس پر مقدمہ ہے یہ جو مدع علیہ ہے یہ صاحب حق کا حق عدا نہیں کر رہا یہ دوسرے کا حق عدا کرنے سے رک گیا ہے تو قاضی اس پر پابندی لگا دے گا اس کی بیع پر اور خود اس کا سامان بیچ کر اس صاحب حق کا حق عدا کر دے گا تو صاحبین کے نزدیک حاضر آدمی پر قاضی پابندی لگا کر اس کے سامان کو بیچ کر صاحب حق کا حق ادا کر سکتا ہے لیکن غائب آدمی کے سلسلے میں صاحبین بھی فرماتے ہیں کہ قاضی اس کا مال نہیں بیچ سکتا بھئی کیوں نہیں بیچ سکتا کہتے ہیں بھئی حاضر آدمی کا مال کیوں بیچا تھا قاضی نے کیونکہ وہ حق نہیں ادا کر رہا تھا وہ حق ادا کرنے سے رکا ہوا تھا اور غائب آدمی تو یہاں موجود ہی نہیں ہے ابھی تو اس کا حق ادا کرنے سے رکنا ثابت ہی نہیں ہوا ہو سکتا ہے وہ یہاں موجود ہوتا تو خود ہی ادا کر دیتا سارا کچھ تو اس کا حق کے ادائی سے رکنا ابھی معلوم نہیں جب اس کا حق سے رکنا معلوم ہوگا تو پھر اس کے بعد قاضی فیصلہ کر سکتا ہے اور وہ تو اس وقت غائب ہے بھئی تو اس کا حق ادا کرنے سے رکنا ابھی معلوم نہیں لہذا قاضی اس کے سامان کو نہیں بیچ سکتا بات سمجھ میں آگئے تو حاصل کلام یہ کہ غائب آدمی کا مال بیچنا قاضی کے لئے بالاتفاق جائز نہیں ہے بھئی حاضر آدمی کا مال امام صاحب کے نزدیک قاضی نہیں بیچ سکتا جبکہ صاحبین کے نزدیک جب وہ حق ادا نہ کر رہا ہو تو قاضی بیچ سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں وَلَا يُبَاعُ مَالُ الْغَائِبِ بِالْتِفَاقِ اور غائب آدمی کا مال بالاتفاق نہیں بیچا جا سکتا اما عندہ ابی حنیفہ ترحم اللہ تو امام صاحب کے نزدیک فَلِعَنَّهُ لَا يُبَاعُ عَلَى الْحَاظِرِ اس لئے کیونکہ مال نہیں بیچا جا سکتا عَلَى الْحَاظِرِ حاضر آدمی کے خلاف وَكَذَا عَلَى الْغَائِبِ تو اسی طرح غائب کے خلاف بھی ہوگا یعنی اس کا مال بھی قاضی فروخت نہیں کر سکتا وَأَمَّا عِندَهُمَا اور باقی صاحبین کے نزدیک فَلِعَنَّهُ انکَانَ يُقْزَ عَلَى الْحَاظِرِ وہ ان کے نزدیک اگرچہ حاضر آدمی کے خلاف فیصلہ کیا جا سکتا ہے یعنی اس کا مال بیچا جا سکتا ہے لَأَنَّهُ يُعْرَفُمْ تِنَاعُهُ اس لئے کیونکہ اس کا حق کی ادائیگی سے رکنا معلوم ہو رہا ہے تو کہتے ہیں لَأَنَّهُ يُعْرَفُمْ تِنَاعُهُ اس لئے کیونکہ اس حاضر آدمی کا حق کی ادائیگی سے رکنا معلوم ہو رہا ہے لَأَنَّهُ يُقْزَ عَلَى الْغَائِبِ غائب کے خلاف فیصلہ نہیں کیا جائے گا یعنی اس کے سامان کو نہیں بیچا جائے گا لَأَنَّهُ يُعْرَفُمْ تِنَاعُهُ اس لئے کیونکہ اس کا حق کی ادائیگی سے رکنا معلوم نہیں ہو رہا آگے دیکھئے قَالَ وَيَأْخُدُ مِّنْهَا كَفِيلًا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ قاضی یہ فیصلہ کرنے سے پہلے عورت سے قسم بھی لے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو خوان اس کو پہلے سے ہی نفقہ دے کر گیا ہو اور نیز اس عورت سے زامین بھی لیا جائے گا تو کہتے ہیں قَالَ وَيَأْخُدُ مِّنْهَا كَفِيلًا یہ قَالَ سے مراد صاحبِ قدوری ہیں قَالَ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَيَأْخُدُ مِّنْهَا كَفِيلًا کہ قاضی اس عورت سے زامین لے لے گا نَظَارًا لِلْغَائِبِ اس غائب خوان پر شفقت کرتے ہوئے یعنی اس کے رعایت رکھتے ہوئے نظرن کا کیا ترجمہ کر لیں نظرن لِلْغَائِبِ اس غائب آدمی پر شفقت کرتے ہوئے یا نظرن لِلْغَائِبِ اس غائب آدمی کی رعایت رکھتے ہوئے تاکہ اس کی بھی رعایت ہو جائے اس کا بھی لحاظ ہو جائے تو کہتے ہیں قَالَ وَيَأْخُدُ مِّنْهَا كَفِيلًا قَالِ صورت سے زامین لے لے گا نَظَارًا لِلْغَائِبِ اس لئے کیونکہ بساوقات عورت نفقہ وصول کر لیتی ہے بساوقات عورت پہلے ہی نفقہ وصول کر چکی ہے خاون جانے سے پہلے اس کو نفقہ دے کر گیا تھا اب یہ زائد مال وصول کرنا چاہتی ہے یا دوسری صورت یہ ہے ہو سکتا ہے خاون اس عورت کو طلاق دے کر گیا ہو اور اس عورت کی عدد گزر چکی ہے اور طلاق کے بعد جب عورت کی عدد گزر جائے پھر تو وہ اجنبیہ بن گئی اب تو اس کا نفقہ خاون کے ذمہ نہیں ہے تو لہذا اس لئے ضروری ہے کہ قاضی زامین لے لے اس عورت سے بھئی تو کہتے ہیں لئنہو ربمستو فتن نفقہ اس لئے کیونکہ بساوقات عورت نفقہ وصول کر چکی ہوتی ہے یا خاون اس کو طلاق دے چکا ہوتا ہے وانقذت عددوها اور اس کے عدد گزر چکی ہے تو اب اس کا تو نفقہ خاون کے ذمہ نہیں بنتا تو قاضی زامین لے لے گا بھائی دیکھئے امام صاحب اس مسئلے کے اندر تو فرماتے ہیں کہ قاضی اس عورت سے زامین لے لے گا لیکن میراز کے مسئلے میں امام صاحب زامین لینے کا حکم نہیں دیتے میراز کا مسئلہ کیا مثلاً بیینہ کے ذریعے کچھ لوگوں کا ایک شخص کا وارث ہونا ثابت ہو جائے وارث گواہ لے آئے قاضی کے پاس اور ان گواہوں نے گواہی دے دی کہ قاضی صاحب یہ مرنے والے کے وارث ہیں تو اس صورت میں اب دیکھو ان گواہوں نے یہ نہیں کہا کہ ان کے علاوہ اور وارث ہمیں معلوم نہیں صرف انہوں نے اتنی گواہی دی ہے کہ قاضی صاحب یہ افراد مرنے والے کے وارث ہیں تو احتمال ہے ہو سکتا ہے ان کے علاوہ کوئی اور بھی وارث ہو کوئی اور بھی وارث ہو تو اب وارثوں کا ثبوت ہوا بیینہ کے ذریعے اور گواہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں ان کے علاوہ اور وارثوں کا علم نہیں پھر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر وارثوں سے زامین نہیں لیا جائے گا وارثوں سے زامین نہیں ہے حالانکہ احتمال ہے ہو سکتا ہے کوئی اور وارث ہو جو اس وقت موجود نہیں ہے سارا مال یہ آپس میں تقسیم کر لیں گے تو اس بچارے کا تو حق مارا جائے گا تو بظاہر شبہ ہوتا ہے کہ ان وارثوں سے زامن لینا چاہیے کہ یہ مال ہم تمہارے اندر تقسیم کر رہے ہیں لیکن اگر کل کوئی اور وارث ظاہر ہوا تو تم اس وارث کا حصہ اسے ادا کرو گے لیکن امام صاحب فرماتے ہیں اگرچہ گواہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں اور وارثوں کا علم نہیں پھر بھی ان وارثوں سے زامن نہیں لیا جائے گا تو معلوم ہے امام صاحب نے دونوں مسئلوں میں فرق کیا ہے یہ جو عورت ہے جس کے لئے قاضی نفقے کا فیصلہ کر رہا ہے اس سے تو زامن لیا جائے گا لیکن وارثوں سے زامن نہیں لیا جائے گا دونوں میں امام صاحب نے فرق کیا ہے اس کی وجہ ذکر فرما رہے ہیں صاحبِ ہدایہ وجہ کہتے ہیں یہ ہے کہ اس مسئلے کے اندر یہ جو عورت والے مسئلہ ہے اس میں مقفول لہو معلوم ہے اور وارثوں کے مسئلے میں مقفول لہو معلوم نہیں مقفول لہو اس کو کہتے ہیں جس کو زمانت دی جائے جس کو زمانت دی جائے تو یہاں پر دیکھو عورت زامن لے کر آئے گی اور یہ کس کو زمانت دے گا زامن یہ دراصل اس خوابند کو زمانت دے رہا ہے کہ اگر اس عورت نے ناحق مال وصول کیا تو یہ مال ادا کرے گی نہیں تو میں ادا کر دوں گا تو یہ مقفول لہو کون ہے کس کو زامن دیا جا رہا ہے وہ جو غائب خوابند ہے اس کو زامن دیا جا رہا ہے تو امام صاحب نے دونوں مسئلوں میں فرق کیا وجہ یہ کہ یہاں پر اس عورت کے مسئلے میں تو مقفول لہو معلوم ہے وہ خوابند ہے جو غائب ہے وہ مقفول لہو ہے اس کو زمانت دی جا رہی ہے لیکن وارثوں کے مسئلے کے اندر تو کسی اور وارث کا ہونا یہ تو صرف ایک احتمال ہے ایک وہمی چیز ہے یقینی نہیں تو وہاں مقفول لہو معلوم نہیں وہاں مقفول لہو معلوم نہیں مجھول ہے لہذا اس لئے وہاں پر تو زامن نہیں لیا جائے گا جبکہ یہاں پر تو مقفول لہو وہ خوابند ہے لہذا یہاں پر زامن لیا جائے گا بات سمجھ میں آگئے تو کہتے ہیں فرق بین حادہ و بین المیراث امام صاحب نے فرق کیا ہے اس مسئلے کے اندر اور میراث کے مسئلے میں اذا قسم بین ورست حضور جب میراث تقسیم کر دی جائے حاضر وارثوں میں بل بینتی گواہی کے ذریعے جب میراث کو کیا کر دیا جائے حاضر وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے پھر ترجمہ دیکھ لیجئے فرق بین حادہ و بین المیراث امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ نے اس مسئلے کے اندر اور میراث کے مسئلے میں فرق کیا ہے اذا قسم بین ورست حضور بل بینتی جب میراث کو حاضر وارثوں میں تقسیم کیا جائے بینا کے ذریعے ولم یقولو اور حال یہ ہے کہ گواہوں نے یہ نہیں کہا کہ لا نعلم لہو وارثا آخرا کہ ہم اس کے کسی اور وارث کو نہیں جانتے ہمیں اور وارثوں کا علام نہیں یہ انہوں نے نہیں کہا انہوں نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ وارث ہیں تو احتمال تو ہے ہو سکتا ہے اور بھی وارثوں اور گواہوں نے بھی نہیں کہا کہ ہم اور وارثوں کو نہیں جانتے پھر بھی امام صاحب فرماتے ہیں کہ وارثوں سے زامین نہیں لیا جائے گا تو کہتے ہیں کیونکہ یہ جو وارث ہیں ان سے کفیل نہیں لیا جائے گا ان سے زامین نہیں لیا جائے گا عِندہ عَبِ حَنیفَة رحم اللہ امام صاحب کے نزدیک لِأَنَّهُنَاكَلْ مَقْفُولَ لَهُ مَجْهُولٌ اس لیے کیونکہ میراز کے مسئلے میں مقفول لہو جو ہے مجھول ہے ان کے علاوہ کسی اور وارث کا ہونا وہ ایک احتمال ہے اس کا ہونا یقینی نہیں تو مقفول لہو وہاں مجھول ہے وَهَا هُنَا مَعْلُومٌ وَهُوَ الزَّوْجُ اور یہاں پر مقفول لہو معلوم ہے اور وہ خاوند ہے جو غائب ہے وَيُحَلِّفُهَا اور نیس قاضی اس عورت کو قسم دے گا کہ بِاللَّهِ مَا أَعْطَاهَا النَّفَقَتَا کہ وہ قسم کھا کر کہے کہ اس کو خاوند نے نفقہ نہیں دیا تھا کہیں ایسا نہ وہ خاوند جانے سے پہلے اس کو نفقہ دے چکا ہو تو قاضی اس عورت کو قسم دے گا کہ بِاللَّهِ مَا أَعْطَاهَا النَّفَقَتَا کہ وہ قسم کھا کر کہے کہ خاوند نے اس کو نفقہ نہیں دیا تھا نظاراً للغائب اس غائب خاون کی رعایت کرتے ہوئے آگے دیکھئے قَالَ وَلَا يُقْذَا بِنَّ فَقَتٍ فِي مَا لِغَائِبٍ إِلَّا لِهَا أُولَائِ صاحبِ قدوری فرماتے ہیں وَلَا يُقْذَا بِنَّ فَقَتٍ کے نفقے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا فِي مَا لِغَائِبٍ کسی غائب آدمی کے مال میں سے إِلَّا لِهَا أُولَائِ مگر انہی لوگوں کے لئے بھئی یاد رکھو غائب کے مال میں سے قاضی نفقے کا فیصلہ کرتا ہے تو صرف یہ جو پیچھے افراد ذکر ہوئے بیوی ہے اور اس طرح غائب ہونے والے شخص کی نابالک اولاد ہے یا غائب ہونے والے شخص کے والدین ہیں ان کے لئے نفقہ قاضی مقرر کرے گا اگر اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ دار ہیں اور وہ غریب ہیں تو ان کے لئے قاضی اس شخص کی غیر موجودگی میں نفقہ مقرر نہیں کرے گا تو کہتے ہیں قَالَ صَحِبِ قُدُورِ فَرْمَاتے ہیں وَلَا يُقْزَى بِن نَفَقَتِ ان کے نفقے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا فِي مَالِ غَائِبِ کسی غائب آدمی کے مال میں إِلَّا لِهَا أُولَائِ مَگر انہی لوگوں کے لئے وَوَجْهُ الْفَرْقِ اور فرق کی وجہ یعنی یہ کیوں فرق کیا گیا ہے بیوی نبالِ غَوْلَات اور والدیں ان کے نفقے کا فیصلہ قاضی غائب کے مال میں سے کر سکتا ہے باقی کوئی قریبی محرم رشتہ دار ہے اور وہ بھی فقیر اور مسکین ہے اس کے نفقے کا فیصلہ قاضی غائب کے مال میں سے نہیں کر سکتا تو ان میں فرق کیوں کیا گیا وہ اب گیان فرما رہے ہیں کہتے ہیں وَوَجْهُ الْفَرْقِ ان رشتہ داروں میں اور دوسرے رشتہ داروں میں فرق کی وجہ یہ ہے ہوا اَنَّ نَفَقَتَهَا اُلَائِ وَاجِبَتٌ قَبْلَ قَضَاءِ الْقَاضِي کہ اَنَّ نَفَقَتَهَا اُلَائِ کہ یہ جو مذکورہ رشتہ دار ہیں ان کا نفقہ واجبتن قبل قضاء القاضی ان کا نفقہ قضاء قاضی سے پہلے ہی واجب تھا قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی ان کا نفقہ واجب تھا وَلِحَاذَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَأْخُدُوا قَبْلَ القَضَاءِ اور اسی لئے ان لوگوں کے لئے جائز ہے اَنْ يَأْخُدُوا کہ وہ اپنا نفقہ لے لیں قَبْلَ القَضَاءِ قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی ان لوگوں کے لئے جائز ہے کہ قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی یہ نفقہ لے لیں یعنی اگر ان لوگوں کے پاس خوابند کا اس عورت کے پاس خوابند کا مال ہے یا والدین کے پاس خوابند کا مال ہے تو اس صورت میں اس شخص کی مرضی کے بغیر بھی یہ اس میں سے اپنا نفقہ لے سکتے ہیں قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی اور اس شخص کی مرضی کے بغیر بھی یہ اس میں سے اپنا نفقہ لے سکتے ہیں تو قضاء قاضی سے پہلے ہی ان کا نفقہ واجب تھا قاضی صرف ان کی مدد کر رہا ہے یہ قاضی کے پاس آگے کہ ہمارا نفقہ دل آیا جائے تو ان کا نفقہ تو پہلے ہی واجب تھا یہ اس شخص کی مرضی کے بغیر بھی اس کے مال میں سے وصول کر سکتے تھے قاضی صرف ان کی مدد کر رہا ہے یعنی یوں کہ قاضی صرف فتوہ دے رہا ہے دوبارہ دیکھ لیجئے کہتے ہیں وَوَجْحُ الْفَرْقِ اور فرق کی وجہ ہوا اَنَّ نَفَقَتَهَا اُلَائِ وَاجِبَتٌ قَبْلَ قَضَاءِ القَاضِ کی ان مذکورہ رشتہ داروں کا نفقہ جو ہے وہ قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی واجب تھا وَلِحَادَ قَانَ لَهُمْ اَنْ يَأْخُذُوا قَبْلَ القَضَائِ اور اس لیے ان کے لیے جائز ہے کہ قاضی کے فیصلے سے پہلے ہی اس نفقے کو لے لیں فَقَانَ قَضَاءُ الْقَاضِ اِعَانَتًا لَهُمْ تو قاضی کا جو فیصلہ ہے وہ ان کی مدد ہے قاضی صرف ان کی مدد کر رہا ہے نفقہ تو پہلے سے ہی واجب تھا کوئی قاضی کے فیصلے سے ایک نفقہ نہیں واجب ہوا تو کہتے ہیں فَقَانَ قَضَاءُ الْقَاضِ اِعَانَتًا لَهُمْ تو قاضی کا فیصلہ جو ہے وہ ان کی مدد تھی اَمَّا غَيْرُهُمْ مِّنَ الْمَحَارِمِ جبکہ ان کے علاوہ باقی جو محرم ہیں فَنَا فَقَتُهُمْ اِنَّمَا تَجِبُوا بِالْقَضَائِ ان کا نفقہ تو قاضی کے فیصلے سے واجب ہوتا ہے لَأَنَّهُمْ مُجْتَحَدُن فِيهِ اس لیے کیونکہ وہ مجتحد فی ہے یعنی اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے باقی رشتہ داروں کے نفقے میں اجتہاد کی گنجائش ہے حتیٰ کہ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں اور رشتہ داروں کا نفقہ آدمی پر واجب ہی نہیں ہوتا چاہے وہ فقیر اور مسکین ہی کیوں نہ ہوں ویسے اخلاقی طور پر آدمی کو ان کی رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے لیکن قضاءاً اس آدمی پر واجب نہیں کیا جا سکتا جبکہ عند الاحناف اور قریبی رشتہ دار جو محرم ہیں وہ اگر فقیر ہیں اور یہ اشخص مالدار ہے تو ان کا نفقہ بھی اس آدمی پر قاضی واجب کرے گا تو معلوم باقی قریبی محرم رشتہ داروں کا جو نفقہ ہے وہ مجتحد فی ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے بعض فقہہ اس کے وجوب کے قائل ہیں تو بعض اس کے عادم وجوب کے قائل ہیں لہٰذا وہاں قاضی کا فیصلہ اب ضروری ہے قاضی کا فیصلہ ضروری ہے اس کے بغیر نفقہ واجب نہیں ہوگا تو کہتے ہیں اما غیرہم من المحارمی باقی ان رشتہ داروں کے علاوہ باقی جو محرم رشتہ دار ہیں فن نفقتہم انما تجبو بالقضائی تو ان کا نفقہ جو ہے وہ قاضی کے فیصلے سے واجب ہوگا لیا نہم مجتحد فیہی اس لئے کیونکہ وہ مجتحد فی ہے یعنی اس میں اجتہاد کی گنجائش ہے والقضاء علی الغائب لا یجوزو اور غائب کے خلاف تو قاضی کا فیصلہ جائز نہیں ہے یاد رکھو یہ اہم ذاتہ ہے بھئی والقضاء علی الغائب لا یجوزو جو شخص غائب ہے اس کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا وہ شخص کو وہاں موجود ہونا چاہیے تو کہتے ہیں والقضاء علی الغائب لا یجوزو اور غائب کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے بھئی دیکھو نا بیوی ہے یا اس غائب شخص کے نبالغ بچے ہیں یا اس غائب شخص کے والدین ہیں ان کا نفقہ تو پہلے سے ہی واجب ہے ان کا نفقہ پہلے سے ہی واجب ہے لہذا اب قاضی ان کا نفقہ واجب کرے گا تو یہ کوئی قاضی کے فیصلے کی وجہ سے واجب نہیں ہوئے یہ پہلے سے ہی واجب تھا یہ اس شخص کی اجازت کے بغیر بھی اس میں سے لے سکتے تھے تو قاضی صرف ان کی مدد کر رہا ہے جبکہ اور رشتداروں کا نفقہ ہے اس میں قاضی کا فیصلہ ضروری ہے اور قاضی کا فیصلہ کسی شخص کی موجودگی میں ہو سکتا ہے اس کے غائب ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا اور یہاں تو وہ شخص غائب ہے لہذا اور رشتداروں کے نفقے کا فیصلہ قاضی نہیں کر سکتا اگر اور رشتداروں کا نفقہ بھی قاضی واجب کرے گا تو یہ آدمی تو غائب ہے تو گویا غائب کے خلاف فیصلہ آ جائے گا اور غائب کے خلاف تو فیصلہ جائز نہیں ہے یہ معنی ہے وَالْقَضَاءُ عَلَى الْغَائِبِ لَا يَجُوزُ اور غائب کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ تو جائز نہیں ہے وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِ بِذَالِكَ وَلَمْ يَكُمْ مُقِرَّمْ بِهِ سورت میں مسئلہ یہ کہ جس چخص کے پاس امانت رکھوائی تھی وہ امانت کا تو اعتراف کر رہا ہے کہ میرے پاس فلان آدمی امانت رکھوا کر گیا ہے اتنا مال لیکن اس عورت کے بیوی ہونے کا اعتراف نہیں کر رہا کہ میں نہیں جانتا یہ اس آدمی کی بیوی ہے یا بیوی نہیں اور قاضی کو بھی نہیں علم کہ یہ عورت اس شخص کی بیوی ہے یا بیوی نہیں اب عورت نے بینا قائم کر دی کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں یا وہ شخص مال چھوڑ کر ہی نہیں گیا سیرے سے کسی کے پاس کوئی امانت وغیرہ بھی نہیں رکھوائی نہ مال چھوڑ کر گیا ہے البتہ عورت آگئی اس نے دعویٰ کر دیا اور اس نے دو گواہ بھی پیش کر دیئے کہ قاضی صاحب میرا اس شخص سے نکاح ہوا تھا یہ میرے گواہ موجود ہیں میں اس شخص کی بیوی ہوں اور وہ کوئی مال نہیں چھوڑ کر گیا لہذا آپ میرا نفقہ مقرر کریں اور مجھے قرض لینے کا حکم دیں میں اس کے نام پر اس کے ذمہ داری پر دوسرے لوگوں سے قرض لے کر اپنا گزارہ کروں گی کہتے ہیں اس صورت میں قاضی یہ فیصلہ نہیں کرے گا اگر اس عورت کے بیوی ہونے کا پتہ نہ قاضی کو ہے اور نہ وہ مودع اعتراف کر رہا ہے کہ یہ اس کی بیوی ہے البتہ عورت بینا کے ذریعے اپنی بیوی ہونہ ثابت کر رہی ہے یا عورت نے اپنی بیوی ہونے پر بینا قائم کر دیا اور قاضی سے کہا کہ وہ کوئی مال نہیں چھوڑ کر گیا آپ مرے لئے نفقہ بھی مقرر فرمائیں اور مجھے اس کے ذمہ پر قرض لینے کی بھی قرض لینے کی بھی اجازت دیں تو اس صورت میں کہتے ہیں قاضی یہ فیصلہ نہیں کرے گا وجہ یہ اس لئے کیونکہ یہ قضا علی الغائب ہے بھئی قضا علی الغائب بھئی پیچھے جو تھا اس شخص نے اعتراف کیا تھا کہ میرے پاس مال بھی ہے اور یہ اس کی بیوی بھی ہے یہ قاضی کو پتا تھا کہ یہ اس شخص کی بیوی ہے تو لہذا وہاں تو قاضی نے پھر فیصلہ کر دیا تھا لیکن اگر اس کی بیوی ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے اب بھئی یہ نہ کہ یہ وہ بیوی ہونا ثابت کر رہی ہے تو اس صورت میں قاضی فیصلہ نہیں کرے گا اس لئے کیونکہ یہ قضا علی الغائب ہو جائے گا قضا علی الغائب ہو جائے گا کہتے ہیں وَلَوْ لَمْ يَعْلَمِ الْقَاضِ بِذَالِكَ اور اگر قاضی کو اس بات کا علم نہ ہو یعنی اس عورت کے بیوی ہونے کا وَلَمْ يَكُمْ مُقِرَّمْ بِهِ اور اس موتع نبی اس کے بیوی ہونے کا اقرار نہیں کیا فَأَقَامَتِ الْبَيِّنَةَ عَلَى الزَّوْجِيَتِ تو بیوی نے اپنے بیوی ہونے پر بیانہ قائم کر دی تو اس صورت میں بھی بیانہ قبول نہیں ہوگی اور دوسری صورت آگے ذکر کریں گے اس میں بھی بیانہ قبول نہیں ورنہ تو کیا خرابی لازم آئے گی غائب کے خلاف فیصلہ لازم آئے گا اور غائب کے خلاف تو فیصلہ جائز نہیں تو ایک یہ صورت ہے اس میں عورت نے بیانہ قائم کر دی اَوْ لَمْ يُخْلِفْ مَالًا یا اس خوابن نے کوئی مال پیچھے چھوڑا ہی نہیں دوسری صورت اس مسئلے سے ہٹ کر بھئی ایک آدمی غائب ہے اور وہ کوئی مال نہیں چھوڑ کر گیا کسی کے پاس امانت بھی نہیں رکھوا کر گیا لیکن اس کی بیوی قاضی کے پاس آگئی اور آ کر مقدمہ کیا اور اس نے کہا کہ قاضی صاحب میرا خوابن عرصے سے غائب ہے اور وہ مجھے نفقہ دے کر نہیں گیا میں اس کی بیوی ہوں میں گواہ پیش کر سکتی ہوں میں گواہ پیش کر سکتی ہوں تو آپ میرے لیے نفقہ مقرر فرما دیں اور مجھے خوابن کے ذمہ پر قرض لینے کی اجازت دیں تاکہ میں قرض لے کر اپنا گزارہ چلا ہوں اور میرا خوابن جب آئے گا تو وہ سارے اس دین کی ادائیگی کر دے گا تو یاد رکھو اس صورت میں بھی ہمارے عائمہ فرماتے ہیں کہ قاضی صورت کے لیے نفقہ مقرر نہیں کر سکتا اور نہ اس کو قرض لینے کی اجازت دے سکتا ہے اس لیے کیونکہ یہ غائب کے خلاف فیصلہ ہو جائے گا اور غائب کے خلاف تو فیصلہ جائز نہیں ہے بات سمجھ میں آگئے تو وہی بیان کر رہے ہیں اولم یخلف مالن یا خوابن نے کوئی مال نہیں چھوڑا فاقامت البیناتا تو عورت نے بینا قائم کر دی یعنی اپنے بیوی ہونے پر بینا قائم کر دی لیا فرز القاضی نفقتہ علی الغائبی تاکہ قاضی اس کا نفقہ مقرر کر دے علی الغائبی اس غائب خوابند پر وَيَا أَمُّرَحَابِ الْاَسْتِدَانَتِي اور اس کو قرضہ لینے کا حکم دے دے لَا يَقْزِلْ قَاضِ بِذَالِكَ تو قاضی اس کا فیصلہ نہیں کرے گا لِأَنَّ فِي ذَالِكَ قَضَاءً عَلَى الغائبی اس لیے کیونکہ اس کے اندر قضاء عَلَى الغائب ہے غائب آدمی کے خلاف فیصلہ ہے اور یہ جائز نہیں بھئی تو ہمارے عیمہ کیا فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے بیوی ہونے پر بینا پیش کر دے غائب آدمی کے خلاف تو قاضی اس پر فیصلہ نہیں کرے گا وَقَالَ زُفَرُ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقْزِی فِيهِ جبکہ امام زفر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی اس میں فیصلہ کر دے گا غائب کے خلاف بھی کیا کر دے گا فیصلہ کر دے گا قاضی کو علم نہیں ہے اس کی بیوی ہے یا وہ اعتراف کرنے والا مال کا تو اعتراف کر رہا ہے لیکن اس کو بھی اس بات کا پتہ نہیں کی یہ اس کی بیوی ہے اور عورت نے بینا قائم کر دی اپنے بیوی ہونے پر یا عورت نے ہی مقدمہ کر دیا الگ مسئلہ ہے ایک عورت خود ہی مقدمہ لے کر آ گئی اور کہا کہ میرا خاون غائب ہے اور اس نے کوئی مال پیچھے نہیں چھوڑا میں گواہ پیش کرتی ہوں کہ میں اس کی بیوی ہوں تو میرے لیے نفقہ بھی مقرر فرمائیں اور مجھے قرض لینے کی بھی اجازت دیں تو ہمارے ائمہ فرماتے ہیں نہیں یہ تو قضاء علل غائب ہو جائے گا اور قاضی کو اس کی اجازت نہیں جبکہ امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس صورت کے اندر جب بیوی نے بینا کے ذریعے اپنا بیوی ہونا ثابت کر دیا ہے تو اب قاضی اس کے حق میں فیصلہ کر دے گا اور یاد رکھو اس مسئلے کے اندر فتوہ امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے توجہ ہے میں نے بتلایا تھا بھئی فقہ کے اندر صرف چند مسائل ہی ہیں جن میں امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر فتوہ ہے اور یہ میری کتاب میں بین سطور لکھا ہوا ہے کہ یہ ان بیس مسائل میں سے ہے جن میں امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر فتوہ ہے معلوم ہوا کہ بیس مسائل ایسے ہیں جن میں فتوہ امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے تو کہتے ہیں امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی اس کے اندر فیصلہ کر دے گا لئن نفیہ نظرن لہا اس لئے کیونکہ اس کے اندر عورت پر شفقت ہے وَلَا ذَرَرَ فِيهِ عَلَى الْغَائِبِ اور نیز اس کے اندر غائب پر کوئی نقصان بھی نہیں ہے بھئی نقصان کیسے نہیں ہے اس کا مال جا رہا ہے تو کہتے ہیں بھئی اس کا ہم نے زامن لے لیا ہے اگر عورت کا حق نہ ہوا تو وہ اپنا نقصان وصول کر سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں لئن نفیہ نظرن لہا کیونکہ اس کے اندر اس عورت پر شفقت ہے وَلَا ذَرَرَ فِيهِ عَلَى الْغَائِبِ اور نیز اس کے اندر اس غائب خاون کبھی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے فَإِنَّهُ لَوْحَ ذَرَا اس لئے کیونکہ اگر خاوند حاضر ہوتا وَصَدَّقَهَا اور وہ اس عورت کی تصدیق کر دیتا کہ ہاں یہ میری بیوی ہے تو آخذہ تحقہا تو وہ عورت اپنا حق لے لیتی وَإِن جَحَدَا اور اگر خاوند انکار کرتا اس کے بیوی ہونے کا يُحَلَّفُ تو پھر خاوند کو قسم دی جاتی فَإِنَّكَلَا اگر وہ پھر قسم سے انکار کر دیتا فَقَدْ صَدَّقَا تو بھی اس نے عورت کی کیا کر دی تصدیق کر دی وَإِنْ عَقَامَتْ بَيِّنَةً اور اگر عورت بَيِّنَا قائم کر دیتی تو فَقَدْ سَبَتَ حَقُّهَا تو اس صورت میں بھی عورت کا حق ثابت ہو جاتا وَإِنْ عَجَزَتْ اور اگر عورت بَيِّنَةً سے عاجیز آجائے اور اگر عورت بَيِّنَةً پیش کرنے سے عاجیز آجائے تو يَزْمَنُ الْكَفِيلُ عَوِ الْمَرْأَتُ تو وہ کفیل یا عورت زامن ہوں گے ان کو وہ مال واپس ادا کرنا پڑے گا بھئی تو صورت سمجھ میں آ رہی ہے امام زفر فرماتے ہیں بھئی اگر وہ خواند موجود ہوتا عورت کی تصدیق کر لیتا تو بھی عورت اپنا حق لے لیتی اور اگر عورت بَيِّنَةً پیش کر دے دی خواند انکار کر رہا ہے عورت بَيِّنَةً پیش کر دیتی تب بھی عورت کا حق ثابت ہو جاتا وہ حق لے لیتی اور اگر وہ بَيِّنَةً پیش نہ کر سکتی تو خواند پر قسم آتی خواند قسم سے انکار کر دیتا تب بھی گویا اس نے عورت کی تصدیق کر دی تو عورت کا حق ثابت ہو جاتا اور اگر وہ عورت بینا پیش نہ کر سکی تو بھی وہ کفیل یا عورت اس مال کے زامن ہو جائیں گے تو لہذا وہ کہتے ہیں یہاں پر قاضی غائب کے خلاف ہی فیصلہ کر دے گا اس نفقے کے مسئلے میں کس میں ہے نفقے کے مسئلے میں تو آگے دیکھئے کہتے ہیں وَعَمَلُوا الْقُزَاتِ الْيَوْمَ عَلَىٰ هَادَا قُزَات بھئی گولتا ہے آخر میں قُزَات یہ جمع ہے قاضی کی صاحبِ ہدایہ فرما رہے ہیں وَعَمَلُوا الْقُزَاتِ الْيَوْمَ کہ آج جو ہے قاضیوں کا جو عمل ہے عَلَىٰ هَادَا وہ اسی پر ہے یعنی وہ امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر عمل کرتے ہیں کہ انہو يُقْزَ بِنْنَفَقَتِ عَلَىٰلْغَائِبِ کہ یہ کہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے نفقے کا غائب پر بھی لِحَاجَتِ نَاسِ لوگوں کی حاجت کی وجہ سے کیونکہ عورت بھی محتاج ہے اس شخص کے بچے بھی محتاج ہیں نبالغ بچے جو ہیں اور اس کے ماباب بھی محتاج ہیں تو کہتے ہیں اس پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے لِحَاجَتِ نَاسِ لوگوں کی حاجت کی وجہ سے تو کہتے ہیں اس لئے کیونکہ لوگوں کو حاجت ہے اکثر خواند اس طرح غائب ہو جاتے ہیں نفقہ آدان نہیں کرتے تو لہذا قاضی غائب کے خلاف بھی یہاں فیصلہ کر دے گا وَهُوَ مُشْتَحَدٌ فِيهِ اور نیس یہ مسئلہ بھی مُشْتَحَد فِيهِ ہے اس میں اشتحاد کی گنجائش ہے جب ہی تو امام زفر فرماتے ہیں یہاں غائب کے خلاف فیصلہ کیا جائے گا اگرچہ ہمارے باقی امام فرماتے ہیں غائب کے خلاف فیصلہ جائز نہیں لیکن امام زفر یہاں فرما رہے ہیں ہاں غائب کے خلاف بھی فیصلہ جائز ہے معلوم ہوا یہاں اشتحاد کی گنجائش ہے جب اشتحاد کی گنجائش ہے تو یہاں لوگوں کی حاجت کی وجہ سے قاضی فیصلہ کر دے گا کہتے ہیں وَفِي حَادِهِ الْمَسْأَلَةِ اَقَاوِيلُ مَرْجُوعٌ عَنْهَا فَلَمْ نَذْكُرْهَا کہتے ہیں صاحبِ حدایہ فرمارے ہیں وَفِي حَادِهِ الْمَسْأَلَةِ اس مسئلہ کی اندر اَقَاوِيلُ ایسے کئی اقوال ہیں اقوال ہیں جن سے انہوں نے رجوع کر لیا تھا اس لئے ہم ان کو یہاں ذکر نہیں کر رہے بھئی تو کہتے ہیں وَفِي حَادِهِ الْمَسْأَلَةِ اَقَاوِيلُ اور اس مسئلہ میں کئی ایسے قول ہیں مرجوعن عنہ جن سے رجوع کر لیا گیا تھا فَلَمْ نَذْكُرْهَا تو ہم نے بھی ان کو ذکر نہیں کیا یہاں کئی ایسے اقوال ہیں جن سے امام صاحب اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ نے رجوع فرما لیا تھا تو ہم نے بھی ان کو یہاں ذکر نہیں کیا بھئی بات سمجھ میں آگئی چلیے بس بھئی حَادَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِيقَةِ الْكَلَامِ